سلام ہی حتی مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں جہاں کا مالک کل بے مثال ہے اس کا شریک ہو کوئی کس کی مجال ہے آئین اگر کی یہ بھی تو حد کمال ہے رقصان ہر آئینے میں اسی کا جمال ہے یہ انتہائی شوق کا ادنا کمال ہے ہر لمحہ جستجو ہے اسی کا خیال ہے جلوا وہ تور پر ہو یا عرش اولا پہ ہو اس کا جلال ہے کہیں اس کا جمال ہے فانی ہر ایک شیہ ہے جہان حیات کی ایک نام زلجلال ہے جو لا زوال ہے احساسِ ماسیت سے پشے ماہو میں جمیل احساسِ ماسیت سے پشے ماہو میں جمیل ماتھے پہ میرے جو ارقِ انفعال ہے ان خوبصورت اشار کے ساتھ جیمز ٹی وی کی براہراس نشریات مطلع الفجر کا باقاعدہ آغاز تلاوتِ کلامِ باق سے کرتے ہیں میں ملتمس ہوں قاری حافظ تہا عالم سے کہ آیاتِ ربانی کی تلاوت پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورت العلق مبکی جہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت اللہ الرحمن الرحیم جو ارق بسم ربک اللہ الرحمن الرحیم سورت اللہ رحیم سنهاد اللہ خلاق الانسان من علاق اقرأ بسم ربك اللذي خلاق الانسان من علاق اقرأ بسم ربك اللذي علم بالقلم علم الانسان اقرأ بسم ربك اللذي علم اقرأ بسم ربك اللذي علم اقرأ بسم ربك اللذي علم ربك اللذي علم سبحان الله سبحان الله اقرأ بسم ربك اللذي علم اقرأ بسم ربك اللذي علم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کتاب عظیم کو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس نے اشیاء کائنات اور نوے انسان کی نشمنمہ کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ پوری ہو جائے یہ نشمنمہ وہی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں چونکہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں اس لیے خدا کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس خدا کی صفت ربوبیت کا عام اعلان کر دے جو تمام اشیاء کائنات کا خالق ہے یہ اعلان کر دے کہ جس خدا نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی نے سامان نشونمہ کو بھی تقلیق کر دی ہے لیکن اشیاء کائنات میں سے انسان کی کیفیت سب سے الگ ہے ایک طرف اس کی حالت یہ ہے کہ یہ مدنی التبا واقع ہوا ہے یعنی اس نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے دوسری طرف اس کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ وحی کی رہنمائی اختیار نہ کرے تو ہرد فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سامان رزق کے ساتھ جونک کی طرح چمر جائے اور دوسروں کا خون چوستا رہے اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کو اس نقطے پر جمع کیا جائے کہ خدا نے اس قدر فراوانی سے سامان عزیز پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس نے تمام افراد کی نشونمہ ہو سکے اس لیے تمہارا تمدنی اور معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے جو اس مقصد کو پورا کرے اس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو اس کی استعداد بھی دی ہے کہ یہ تحریر کے ذریعے اپنے خیالات دور دور تک پہنچا کر بودھے مکانی اور زمانی کے باوجود ایک دوسرے سے قریب ہوتا جائے اور اس طرح وحدت انسانیت کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جائے پھر اس نے اسے وحی کے ذریعے ان حقائق کا علم بھی دیا ہے جنہیں یہ نہیں جانتا تھا لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی کی رہنمائی سے مستغنی سمجھ کر انفرادی مفاد پرستیوں کا نظام وضع کر لیتا ہے جس میں ہر وہ فرد جو کسی طرح زیادہ سمیٹ لیتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھ لگ جاتا ہے اور اس طرح وہ نوے انسان کی عالمگی ربوبیت کے تصور سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے لیکن وہ کتنی سرکشی اختیار کیوں نہ کرے اسے آخر الامر نظام کی طرف آنا پڑے گا اس لیے کہ اس کے سوا اس کی مشکلات کا کوئی حل نہیں کیا تو نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جو انسان وہی سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے وہ نہ صرف خود قوانین خداوندی سے بیراروی اختیار کر لیتا ہے بلکہ جو شخص ان قوانین کے پیچھے چلتا ہے اس کے راستے میں سنگے گرام بن کر حائل ہو جاتا ہے صدق سبحان اللہ ماشاء اللہ زمین کی وسطوں تک ہی نہیں رتبہ محمد کا مقام لا مقام پر بھی تو ہے چرچہ محمد کا تجلی دور کی کہتے ہیں جس کو دو جہاں والے خدا شاہد وہ تھا ادنا سا ایک جلوہ محمد کا کوئی دیدار کا طالب کوئی امت کی بخشش کا وہ تھا موسی کا منشا اور یہ منشا محمد کا قیامت میں جو دیکھا مجھ کو دامان محمد میں مجھے بھی حشر والے کہے اٹھے شہدہ محمد کا خدا وہ دن بھی لائے کاش میری زندگانی میں کہ ان آنکھوں سے جا کر دیکھ لوں روزہ محمد کا عزیز ایسے بتوں کی زندگی پر بھی رشک آتا ہے عزیز ایسے بتوں کی زندگی پر رشک آتا ہے جنہوں نے سر کے بل گر کر پڑھا کلمہ محمد کا عزیز آنکھ ناتور عصر مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم شاہد مقبول اختر القادری صاحب سلی علیہ نبی نا سلی علیہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ تم ہی ہو درد بے درم کا درم یا رسول اللہ تم ہی ہو درد بے درم کا درم یا رسول اللہ اللہ تم ہی ہو درد بے درم کا درم یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم ہی ہو بے سرو ساما کا ساما ماشاءاللہ کیا کہنے ہے سبحان اللہ تم ہی ہو بے سرو ساما کا ساما یا رسول اللہ سبحان اللہ جسر تاپا تم آیات قرآن کیا کہنے شاید بھائی ماشاءاللہ 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 مانے کیا سمائے جسر تاپا ہو تم آیات قرآن یا رسول اللہ سبحان اللہ کہ ہو حامی مونون یاسین و رحمہ ماشاءاللہ مانے کیا سمائے رسول اللہ ماشاءاللہ کہ ہو حامی مونون یاسین و رحمہ یا رسول اللہ تم ہی ہو نورِ عرفانورِ رحمان یا رسول اللہ تم ہی ہو نورِ عرفانورِ رحمان یا رسول اللہ نہیں بلکہ خود ہی ہو جانے جانا یا رسول اللہ نہیں بلکہ خود ہی ہو جانے جانا یا رسول اللہ بیا کیا ہو تمہاری شان شان یا رسول اللہ بیا کیا ہو تمہاری شان شان یا رسول اللہ مجسم ہو صفات و ذات یزدان یا رسول اللہ مجسم ہو صفات و ذات یزدان یا رسول اللہ مجسم ہو مجسم ہو دو جہاں کی تم نے سلم تا نہیں با 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 مجسم ہو ہزاروں کو آتا جی ہزاروں کو آتا جی کیا آپ بات ہے کیا آپ بات ہے نچانا تم نے سلطانی کرم للہ برحالِ غریبہ کرم للہ برحالِ غریبہ یا رسول اللہ درِ اقدس پہ میں شاہ امید لے کے آیا ہوں درِ اقدس پہ میں شاہ امید لے کے آیا ہوں کیا عجزی ہے کیا عجزی ہے ماشاءاللہ نمج کو پھیرنا تم خالی داما یا رسول اللہ نمج کو پھیرنا تم خالی داما یا رسول اللہ خالی داما یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ مطلب مجھے کو شاہی سے نہ درویش و پیری سے رہوں میں آپ کے بس زیر دامایا رسول اللہ حقیقت ایک جان کی کیا اگر سو جان بھی ہوتی ہی حقیقت ایک جان کی کیا زفر سو جان سے ہوتا یا رسول اللہ زفر سو جان سے ہوتا تم پہ قربایا رسول اللہ تم ہی ہو درد میں درما قدر ما یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جناب شاہد مقبول اختل قادری صاحب بہت خوبصورت نات پیش کر رہے تھے ناظرین اکرام جیمز ٹی وی کی براہ راست سہر نشریات مطلع الفجر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور میزبانی کے فرائز کے ساتھ معصومت الزہرہ اور میرے ساتھ عبدالغنی انصاری ہمارا سلام قبول کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ماہ رمضان جب سے اس خوبصورت مہینے کا آغاز ہوا پہلے ہی دن سے ہم اس خوبصورت نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور روزانہ ہی آپ کی ملاقات نہ صرف مختلف مہمانوں سے بلکہ مختلف مہمانوں سے بھی کرواتے ہیں اور دراصل ہمارا مقصد ہم پہلے ہی دن سے بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ مہینہ خدا نے خود فرمایا کہ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے سیکھنے کا مہینہ ہے لہٰذا نہ صرف ہم میں آج بھی اپنے آپ کو جب بھی اس نشریات میں مختلف مہمانوں کے درمیان بیٹھا ہوا پاتی ہوں تو بہت کچھ سیکھتی ہوں بطور طالب علم کیونکہ ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آج سرغانیاں ساری میرے ساتھ سینئر کامپیار ہیں میرے ساتھ میری خوشنظیبی آپ کے ساتھ کامپیارنگ آج میں یہ پینل شیئر کر رہی ہوں نا آپ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا یہ ایسا ہی بلکہ ہونا بھی چاہیے ہم سب تاعمر سیکھتے رہتے ہیں نہ صرف آپ سے بلکہ جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں تمام قابل احترام ہیں ہمارے مہمان ہیں ان کا تعریف بھی پیش کریں گے ناظرین اگر بات کی جائے خاص طور پر قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا چرچہ کرتا ہے اور ہم سے بھی سورہ و الدہا میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا چرچہ کیا کیسے جائے کیا ہم بار بار ان چیزوں کا نام پکاریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کیا بار بار نماز میں ان چیزوں کا ذکر کریں کیا لوگوں سے بارہا کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں جو چیز اب تک ہمیں سمجھ آتی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کا چرچہ کرنا چاہتا ہے اور وہ چرچہ کس طرح ہوتا ہے جب ہم اپنی صلاحیتوں سے اس معاشرے کی تشکیل میں حصہ ڈالتے ہیں اور نہ صرف پوزیٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں بلکہ ایسے مواقع بھی فرام کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خاص طور پر وہ نہ غیر ازگار شخصیات جو اپنا حصہ معاشرے کی تشکیل میں ڈال رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہماری سنشریات کے مہمان ہوتے ہیں اور آج بھی چند شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعریف بھی پیش کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو روزانہ کے بنیاد پر ہمیں لائف دیکھتے ہیں کچھ تو مسلسل حصہ ہیں پہلے روز سے ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں اور اب بھی جب سرشاہد مقبول نات پیش کر رہے تھے تو کچھ سلام آپ کے لئے آئے تو میں نے کہا ابھی وہ سلام آپ تک پہنچا دوں ہاتھ کے ہاتھ نکت کے نکت ہو جائے گا کیونکہ پھر وہ اگر لیٹ پڑھے جاتے ہیں یہ والے کومیٹس تو پھر بات بن نہیں باتیں فردین قادری صاحب مسلسل ہمارے ساتھ ہیں پہلے روز سے روزانہ دیکھتے ہیں موریشیس سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ شہد مقبول صاحب تعریف بھی آپ کی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ انعام الحق صاحب بھی تمام حاضرین کو سلام پیش کر رہے ہیں اور شہد مقبول صاحب کو بھی خاص طور پر ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آج جو معزز مہمان شخصیات سماجی شخصیات اور شائر خاص طور پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کا تعرف جو میں میری کیا مجال جب آپ ساتھ ہیں تو آپ ضرور تعرف پیش کیجئے تاکہ پھر ہم گفتگو کا ترسلہ جارے ہیں یہ وہ شخصیات ہمارے درمیان ہیں کہ صرف آپ کی کی نہیں میری بھی کیا مجال وہ لفظ کہاں سے لاؤں کہ ان شخصیات کی تعرف کرایا جائے ان کے حصاف بیان کیے جائیں تو پھر بھی ایک رسم عدا کرنی ہے سو اس رسم کو عدا کرتے ہیں سب سے پہلے میں تعرف کراؤں گا جناب مختیار احمد خان صاحب کا جناب سونی دھرتی یوت کانسل کافی عرصے سے رن کر رہے ہیں اور سونی دھرتی یوت کانسل معصومہ 1978 میں سندھ گورنمنٹ سے ہی ریسٹرڈ ہوئی اور پچھلے دس سال سے مختیار احمد خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیئرمین کنزیومرز ایسوسییشن آف پاکستان ہیدر آباد ڈیویزن کے بھی صدر ہیں یہ اور پورے رمضان مختلف ہیدر آباد کے مختلف جگہوں پہ افطار اور ڈینر کا احتمام کرتی رہی ہے سونی دھرتی یوت کانسل اور ابھی جب ان سے ابھی تو یہ تعرف ہے ان سے جب گفتگو کریں گے تو اس حوالے سے تفصیل اور پھر مختیار احمد خان صاحب کے برابر میں ایک اور شخصیت میرے شہر کی نوجوان شخصیت اور عمر میں تو جنید ابن سیف کم نظر آتے ہیں لیکن ان کے کارہائی نمائیہ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علم و عدب کی خدمت کر رہے ہیں ایسے ہیں اور پڑھا رہے ہیں بلکل اور میں اکثر ہم جب کسورٹی کے پرگرام کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف پلٹ فارمز پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ دو شعبے محصومہ ایسے ہیں اس دنیا میں ایک درس و تدریس کا شعبہ اور ایک تیب کا شعبہ تو یہ بڑے مقدس شعبے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ پیغمبروں کے شعبے ہیں تدریس والا اور یہ جو دکھی دلوں کا جو علاج کرتے ہیں اور تیب کے شعبے سے وابستہ ہیں تو جنید آپ کو بھی دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید جنید ابن سیف ہمارے ساتھ ہیں مختیار حمد خان صاحب آپ کو بھی دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور نہ صرف آپ لوگ تشریف لا کے ہمارے پرگرام کو رونک بخشتے ہیں بلکہ ہمارا جیمز کا معن بڑھاتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چنڈو آدم سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر مرتضیٰ چشتی صاحب سر آپ کو بھی دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین مرتضیٰ چشتی صاحب سے ہم ان کا ناتیا کلام بھی سنیں گے اس کے بعد انہیں مہمان کہا جائے میزبان کہا جائے ہم لوگ تو وقتاں فوقتاں تبدیل ہوتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں لیکن پوری ٹرانس میشن میں محترم محمد شاہد مقبول اختر القادری صاحب بیق وقت دو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے مہمان بھی ہوتے ہیں اور میزبان بھی ہوتے ہیں بلکہ مہمان تو یوں ہی ہے ہم سب تو آتے جاتے رہتے ہیں یہ مستقل اپنی سیٹ پر رہتے ہیں سر آپ کو بھی اور آپ جس جافشانی محنت اور لگن سے ناتیں پڑتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کس لگن سے کس توجہ سے کس محبت سے آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ فضا زاہد خان آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک اور سنہ خان ہمارے ساتھ ہوں گے سید قاسم علی شاہ صاحب تو یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے پرگرام کا حصہ رہیں گے بالکل اور ناظرین آپ پہلے ہی روز سے ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری اس سال کی جو نشریات ہے وہ خاص طور پر ہیدر آباد کے استاد شورہ کرام پر سپیشل نشریات ہے وہ شورہ کرام جو ہم میں موجود نہیں ہے منہومین استاد شورہ کرام ہے اور آج کی نشریات برگ یوسفی صاحب پر سپیشل نشریات ہے ایک تعریف اور جو ہمارے پرگرام کا باقاعدہ لائف کال پہ پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے بھی لائف کال پہ شاعر حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج کراچی کے ہمارے شاعر ہیں ایڈوکیٹ جاوید اقبال جاوید صاحب یہ بھی لائف کال پہ ہمارے ساتھ ہوں گے اب آپ برگ یوسفی صاحب کے حوالے سے بات کیجئے برگ یوسفی صاحب کے حوالے سے باقاعدہ ان کا جو تعریف ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا اور ایک ذمہ داری جو سرشاہد مقبول اخترالقادری صاحب کی ہے کہ جن شہرہ کرام پر آپ سپیشل نشریات دیکھتے رہے ہیں اب تک کی ان کی ایک نات خاص اور پر نہ صرف اس نات کو پڑھنا بلکہ اس کی طرز بنانے کی ذمہ داری بھی ان کی ہے اور وہ نات بھی انشاءاللہ آپ آگے اس نشریات میں ملاحظہ کریں گے سنیں گے اور ناظرین آپ بھی ہماری اس نشریات کا حصہ رہتے ہیں لائف کالز کے ذریعے رابطہ نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہوئے اور ساتھی ساتھ آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے اگر کوئی فرمائش نات کی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری مہمان شخصیات سے گفتگو کرنا چاہیں تو اس کل سلسلہ بھی جاری رہے گا ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اور ماہر تعلیم آج ہمارے ساتھ جنید بن سیف صاحب موجود ہیں آپ گورنمنٹ مسلم سائنس ڈگری کالج میں لیکچرار ہیں اور ساتھی ساتھ میں کہوں گی کہ مختلف ٹاسک سرانجام دیتے ہیں آپ محقق بھی ہیں نقابت کے فرائز بھی مختلف حیدر آباد میں عدبی تنظیموں کے حوالے سے یا بھی عدبی جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں اپنی نقابت کے فرائز بھی سرانجام دے رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اگر ایک شعبی کی بات کی جائے شعبہ تقریر جس سے یہ بہت بڑا دپارٹمنٹ ہے میں کہوں اور یہ ایک تربیتی حمل ہے بچے کو یہ سکھانا کہ اس نے بولنا کیسے ہے بہت بڑا فن ہے تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اپنے ادارے کے علاوہ بھی کام کر رہے ہیں اگر کوئی بھی کسی بھی بچے کو تقریر یاد کرنی ہو یا لکھنی ہو سب سے پہلے تو جنید بن سیف صاحب کا نام آتا ہے اب بہدر آباد میں اور ان سے سالانہ کل سندھ مقابلہ تقریر اللہ محل بیان ہر سال ہوتا ہے اور ما شاء اللہ چار سال سے متور منصف ہمارے ساتھ ہیں اور اس سال بھی منصفی کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں سر سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اور خاص طور پر چونکہ بات بولنے کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بولنے کو اہمیت دی ہے تو خاص طور پر زبان کے اگر بات کی جائے تو کوئی بھی زبان سیکھنا غلط نہیں ہے بہت اچھی بات ہے جتنی زبانیں آئیں اچھی بات ایک ورائیٹی آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں اردو زبان کی خاص طور پر بات کروں تو اس کے تلفز اس کے مخارج اس کی ادائی بہت زیادہ اس پر زور دیا جاتا ہے اور بقاعدہ سلیبس ہے نا اس کو پڑھ کر آپ کرتے ہیں تو سر جنیت میں جو پہلا سوال آپ سے کروں گی وہ اسی حوالے سے کروں گی چونکہ آپ نے اس سال بھی دیکھا ہمارے چینل پر بھی کامپوٹیشن وہ آپ بچوں کو ویسے بتاتے بھی رہتے ہیں لیکن بطور معلم آپ کیا چیز بہت سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ کس چیز پر کام کرنے کے ضرورت ہے چونکہ تعلیم اداروں میں انگلیش پر تو خاص طور پر فوکس ہے بچے کو فر فر انگلیش بولنی تو آنی چاہیے لیکن ہماری قومی زبان اردو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس پر اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا جو کہ کام آپ کر بھی رہے ہیں اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی کیا پریکٹیسز ہیں اور کیا پریکٹیسز ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا معصومہ زہرہ اور میں سب سے پہلے تو جیمز ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج مجھے یہاں پر عزت پخشی دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے زبان کے حوالے سے صرف زبان ہی نہیں ہمارے ہاں جو تعلیم کا جو ایک پورا سلسلہ ہے وہ پڑا جو ہے وہ آج کل کہہ لیجئے کہ منفی رویہ کی طرف جا رہا ہے اس کی زیادہ تر میں کہوں گا کہ بنیادی وجہ جو ہے معاشرہ میں جو ہماری مہنگائی ہے اس کی وجہ ہے اچھا زبان کی بات ہے اگر آپ نے کیے ہمارا جو اردو زبان کا جو شعبہ ہے یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ایک خیراتی ادارہ سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں انگریزی کو بلکل تھوڑی سی عزت دی جاتی ہے لیکن سائنس کے مقابلے میں آپ اتصار سے کام لے رہے ہیں تھوڑی سی بلکہ بہت زیادہ ساری توجہ اسی طرح ہے نہیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے جو سائنس کے جو مزامین ہیں بچہ پڑھنا بھی وہی چاہتا ہے اور ٹیچر بھی اس سے زیادہ سی باتیں آپ دیکھتے ہیں پورا ماحول ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ کالیج میں تو ہے ہی پھر اس کے علاوہ اکیڈمیز بھی ان کے لیے ہی ہیں اور بچے کے ساری توجہ جو ہے وہ اسی طرف ہوتی ہے سائنسی مزامین جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انگریزی اور اس کے بعد پھر آرٹس کے جو دیگر مزامین ہیں اس طرف اچھا اردو کی اگر ہم بات کریں گے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک خیراتی ادارہ بن گیا ہے بچہ پڑھنا نہیں چاہتا اور بچہ پڑھنا نہیں چاہتا چونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو ٹیچرز بھی ہمارے پھر تھوڑا سا سست اور کاہلی کی طرف جاتے جا رہے ہیں وہ خود بھی محنت نہیں کرتے اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زنگ لگ جاتا ہے اچھا میں ایک بات کہتا رہا ہوں اپنے دوستوں کی محفلوں میں بھی کہ جو ہمارا کالیج جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اچھے خاصے ایم اے پاس ایم فل پاس پی ایش جیز پاس جو اساتذہ ہیں ان کا قبرستان ہے ان سے کام نہیں لیا جاتا ان سے بلکہ جی ہاں وہ ٹھیک ہے ایک جوب ہے پروفیشن ہے پروفیشن اچھا اس پہ کہ ہم نے اس کو بطور پروفیشن بھی جو ہے اختیار نہیں کیا ہے اگر ہم اس کو بطور پروفیشن اختیار کریں گے تو بہت بہت ساری چیزوں میں صدھار جو ہے وہ آ سکتا ہے پیدا ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو صرف ایک ذریعہ معاش سمجھتے ہیں تو بس ذریعہ معاش چل رہا ہے ٹھیک ہے اور جا ہم محنت نہیں کرتے ہیں اساتذہ ایسی وجہ سے جو ہے زبان ہماری جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے پھر تقریر کا شعبہ ہو نات کا شعبہ ہو یا ملی نقموں کا شعبہ جو بھی ایک بچے کو پولش کیا جاتا ہے کالیج کی سطح پر تو اس میں بہت ساری پھر خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں صحیح اساتذہ جو ہے اپنے ڈیوٹیز سے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ محنت دیکھیں اگر ہم گورنمنٹ کے بات کریں تو جو گورنمنٹ سرکار جو ہمیں ایک ٹیچر کو تنخہ دے رہی ہے ایک سیونٹین گریٹ کا انیشل جو آپ کا کہہ لیجئے سکیل بیسک پیس کل دیتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان پانچ گھنٹے تو ڈیوٹی کرنی ہی ہے اس میں پانچ گھنٹے میں بھی صرف آپ کے تین یا چار پیریڈز جو کلاسز ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنی علمی استعداد کو بڑھانا ہے قابلیت کو بڑھانا ہے اپنے مطالعے کو بڑھانا ہے کتابیں پڑھنی ہے اور پھر آپ اتنا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہوتے ہیں کلاسز میں لیکن ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ جتنا ٹائم بچرا ہوتا ہے پھر وہ ٹیچر کیا کرتا ہے دوسری کو جاب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہ پرائیوٹ انسٹیوشنز بھی جا رہے ہوتے ہیں وہ دیگر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو توجہ ہے وہ اس طرف ہے ہی نہیں کہ ہم بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لفظ تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اکھٹے استعمال کی جا رہے ہوتے تھے لیکن ہمارے جو تعلیم اداروں میں صرف اب تعلیم ہی رہ گئی ہے تربیت وہ غائب کر دی گئی ہے اب شاہد مقبول صاحب یہاں پر موجود ہیں گورنمنٹ کالیج کالی موری سے جو ان کا تعلق رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے انٹرمیڈیٹ وہاں سے پاس کیا ہے تو ہمارے جو سینئر تھے وہ سر کی تعریف کرتے تھے کہ بھئی اچھا وہ جو کھیپ تھی وہ باقاعدہ تربیت کرتے تھے وہ لوگ وہاں صرف نساب نہیں پڑھایا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ بچےوں کی جو قابلیتیں یا صلاحیتیں ان کو مزید پالش کر کے نکھار کر کے پھر وہ آگے لے کر آیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنا ایک کھلے میدان میں اس کا اظہار کر سکے اور پھر آگے بڑھ سکیں تو وہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہے ختم ہوتی ہے وہ اساتذہ ہیں ہمارے ساتھ یہاں میں آپ کی بات یہاں روکوں گی کیونکہ ہمیں اشارہ مل چکا ہے لائف کال کیونکہ ہم نے ہمارے ساتھ ہوں گے ایڈوکیڈ جایوید اکبال جایوید صاحب اکراتی سے ہمیں لائف جوائن کریں گے یہی سے سر گفتوکو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں بلکل یہی سے آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو براہ راستان سریعت مطلع الفجر میں جی سر ہماری آواز ہے آپ کو درود و سلام کی محفل ہے اور ماہ رمضان کی بابرکس آتے ہیں اور آپ نے ہمیں براہ راست آج نسریعت میں جوائن کیا ہے آپ کو دعوت انات دیتے ہیں سر جی بہت سکیہ میں اپنا ناتی اقلام دیت کرتا ہوں جی جی سر خیر دینے کو آئے شفیع امم خیر دینے کو آئے شفیع امم کیا بات ہے؟ خیر دینے کو آئے شفیع امم کرلو کرلو سنائے شفیع امم سبحان اللہ سبحان اللہ نور ان کا بنا ابتدا میں مدر کیا بات؟ نور ان کا بنا ابتدا میں مدر سب سے آخر میں آئے شفیع امم کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے آخر میں آئے شفیع امم اور ابن آدم کی بہبود کے واسطے ابن آدم کی بہبود کے واسطے حق کا پیغام لائے شفیع امم سبحان اللہ حد کا پیغام لائے شفیع امم اور کتنے سہرہ گلستان ہوتے گئے کتنے سہرہ گلستان ہوتے گئے چوم کر نقش پائے شفیع امم سبحان اللہ سبحان اللہ چوم کر نقش پائے شفیع امم اور کون ہوگا جو محشر میں جز آپ کے جام کوسر پلائے شفیع امم اور غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے جوں ہی محشر میں آئے شفیع امم جوں ہی محشر میں آئے شفیع امم اور لوڑتے وقت عرش بری سے حسین لوڑتے وقت عرش بری سے حسین ان نمازوں کو لائے شفیع امم سبحان اللہ سبحان اللہ ان نمازوں کو لائے شفیع امم اور ان کی امت میں پیدا کیا ہے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے ہمیں شکریہ اے خدائے شفیع امم شکریہ اے خدائے شفیع امم اور مٹ گئی جس سے ظلمت میرے دہر کی مٹ گئی جس سے ظلمت میرے دہر کی مٹ گئی جس سے ظلمت میرے دہر کی نور رحمت پولائے شفیع امم سبحان اللہ نور رحمت پولائے شفیع امم اور بعد میرے نہیں کوئی بھی اب نبی کیا بات ہے بات میرے نہیں کوئی بھی اب نبی بونجتی ہے ندائے شفیع امم بونجتی ہے ندائے شفیع امم اور آپ کے در پہ آ کر یہ جعوید بھی کیا بات ہے آپ کے در پہ آ کر یہ جعوید بھی خوب ناتیں سنائے شفیع امم ماشاءاللہ بہت شکریہ دی آپ کے در پہ آ کر یہ جعوید بھی خوب ناتیں سنائے شفیع امم خیر دینے کو آئے شفیع امم کر لو کر لو سنائے شفیع امم بہت خوبصورت کلام بہت شکریہ دیزار اگر ایک اور نات عطا ہو تو کیا ہی بات ہے جی جی بالکل ضرور عطا ہو سر سلو علی الحبیب ترانا ہے موجزا شبیر کا سلام سنانا ہے موجزا شبیر کا سلام سنانا ہے موجزا سلو علی الحبیب ترانا ہے موجزا شبیر کا سلام سنانا ہے موجزا اور دلہن نبی کے گھر کی ہے سو جوڑ کے لیے دلہن نبی کے گھر کی ہے سو جوڑ کے لیے دلہا خدا کے گھر سے ہی آنا ہے موجزا سبحان اللہ سبحان اللہ دلہا خدا کے گھر سے ہی آنا ہے موجزا اور کچھ بھی مثال تور تجلیت سے مت جلے آقا کا رب کے سامنے جانا ہے موجزا آقا کا رب کے سامنے جانا ہے موجزا اور جس بار کی پہاڑ بھی ہامی نہ بھر سکے جس بار کی پہاڑ بھی ہامی نہ بھر سکے آقا کے دل میں اس کا سمانہ ہے موجزا سبحان اللہ آقا کے دل میں اس کا سمانہ ہے موجزا رحمت ہے عالمین کی محبوب کبریہ رحمت ہے عالمین کی محبوب کبریہ امت کا کہہ کے عشق بہانہ ہے موجزا امت کا کہہ کے عشق بہانہ ہے موجزا کیا کہنے جاویس صاحب کیا کہنے جزا کرنا جزا کرنا امت کا کہہ کے عشق بہانہ ہے موجزا اور زینب حسن حسین سے بچے چلے جہاں زینب حسن حسین سے بچے چلے جہاں اس رہ گزر کی خاک کو پانا ہے موجزا سبحان اللہ سبحان اللہ جزا کرنا جزا کرنا اس رہ گزر کی خاک کو پانا ہے موجزا اور مسجد میں مسجد میں در ہو جس کا ہوں اس کے مکین نور کیا بات ہے مسجد میں در ہو جس کا ہوں اس کے مکین نور گر ہے وہ موجزا وہ گر آنا ہے موجزا گر ہے وہ موجزا وہ گر آنا ہے موجزا سبحان اللہ جزا کرنا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کے بعد یوں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کے بعد یوں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کے بعد یوں شکل کمر کا سب کو بکانا ہے موجزا شکل کمر کا سب کو دکھانا ہے موجزہ اور بخشی ہو جن کو رب نے شفاعت کی چابیاں بخشی ہو جن کو رب نے شفاعت کی چابیاں قرآن پڑھ کے ان کو دکھانا ہے موجزہ سبحان اللہ جزاک اللہ قرآن پڑھ کے ان کو دکھانا ہے موجزہ جعوید زندگی کی عمارت میں یہ قیام جعوید زندگی کی عمارت میں یہ قیام ہے عارضی مگر یہ تکانا ہے موجزہ سبحان اللہ ہے عارضی مگر یہ تکانا ہے موجزہ سلو علی الحبیب ترانا ہے موجزہ شبیر کا سلام سنانا ہے موجزہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جعوید اقبال جعوید صاحب کہ آپ ہمارے پرگیام مطلع الفجر صاحب نے شریعت میں شریک بزن رہے اور ناس شریف کا نظرانہ پیش کرنی کی سعادت حاصل کی آپ نے اور اس ٹائم تک آپ جاگتے رہے اور ہمارے ساتھ کراچی سے لائف کال پہ تھے سر کچھ اور کہنا چاہیے جزا کرنا آپ کا آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس پور نور محفل میں ہمیں بھی اپنا جو ہے ایک آج دانا کلام پیش کرنے کی سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے بہت شکریہ امان اللہ جی ماسوما جیتے ہیں ہمارے کراچی سے لائف کال پر جاوید امال جاوید صاحب تمامی موجزات کو اتنے خوبصورت طریقے سے سمیٹا اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جس کا بار پہاڑ نہیں سہ سکے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر نے اس بار کو برداشت کیا اور چونکہ یہ مہینہ بھی قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے بے شک بے شک اور جی جنیت بات ہو رہی تھی تعلیم تو آپ کی بات کے درمیان آپ نے بھی بات کی کہ انگلیش پہ فوکس ہے سائنسی تعلیم اور جو دراصل اردو جو ہے نا یہ کمانی کا ذریعہ نہیں ہے آج ہم ہمارے پیرنٹس بھی اور ہمارے سٹوڈنٹس بھی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں صرف کمانے کے لیے اور اپنا فیوچر بنانے کے لیے تربیت کے لیے اور شعور کے لیے یہ باتیں کہیں اور چلی گئی ہیں اس وقت تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف بہترین ذریعہ معاش ہے شعور حاصل کرنا نہیں ہے ایسا ہی ہے بلکل آپ کی بات سے مجھے تم یہی نظر آ رہا ہے میں متفق ہوں اور ایسا ہی ہوتا ہے اصل میں ہماری ستم ذریفی یہ ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ ہماری زبان جو کہ قومی زبان ہے لیکن وہ سرکاری زبان نہیں ہے اب سرکاری زبان نہیں ہے تو سرکاری زبان ہماری انگریزی تو بچے اردو کو بلکل پیچھے کی طرف دھکیلتے جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مزید ستم ذریفی ہے کہ فرس شیئر انٹر میں بچے پڑھنے کے بعد جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں زبان ہماری کہیں نہیں ہوتی باقی دیگر سبجیکٹس پھر ہوتے ہیں اس میں لیکن اردو تو بلکل ہی نہیں ہوتی کہیں نہیں ہے دور دور اگر میرے پاس جو فرس شیئر دیتا ہوں کہ دیکھیں اس زبان جو ہے نا وہ آپ کی کردار سازی پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہیں بولنے سے پہچانے جاتے ہیں الفاظ کے تلفزات اور پھر تشبیحات اور استعارے میں ساری چیزیں آپ جب استعمال کرتے ہیں تو سامنے والے پر جس سے آپ مخاطب ہیں وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اور اگر آپ کا بولنے کا انداز نہیں ہے دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس نالیج تو بہت ساری ہے معلومات بہت ساری ہیں لیکن اگر اس کو بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے سلیقہ نہیں ہے تو ساری کی ساری بیکار ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ایک جرنل سٹور کھولا اور اس میں بہت ساری ساری کی ساری چیزیں لاکر رکھ لیں جو کہ وہاں کی ضرورت ہے لیکن اگر اس کو شیلف میں خوبصورتی سے آپ نے سلیقے سے سجایا نہیں ہے اور صفائص اترائی کر کے آپ جب تک اس میں سیٹ کر کے نہیں بیٹھیں گے تو وہ گہاک بھی چڑھتے ہوئے دکان پر جو ہے وہ سوچے گا تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے آپ ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے یا کہ کسی بھی بڑے اچھے شعبے میں آپ چلے گئے لیکن اگر آپ کے پاس زبان دانی نہیں ہے آپ نہیں بولنا اچھا نہیں آتا آپ کو تو وہ ساری کے ساری چیزیں آپ کی جو ہے کردار پر اور مزاج پر جو ہے وہ برا اثر جو ہے بلکل اچھا معصومہ اب اس سے قبل کہ ہم مختیار احمد خان صاحب کی طرف گفتگو کے سلسلے کے لے چلیں کیوں نہ ہم ہماری فیضہ زاہد خان ہمارے درمیان موجود ہیں کم سن صنع خان ہاں کم سن صنع خان ہیں اور یہ بھی تقریت کا ذریعہ بلکل اور یہ بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ جنید ابن صاحب کو سن رہی ہیں ابھی مختیار احمد خان صاحب کو سنیں گی پھر اس سے پہلے شاہد مقبول اختر القادری صاحب کو سنا اور پھر ہمارے درمیان ٹرنڈو آدم سے مہمان شاعر مرتضی چشتی صاحب موجود ہیں تو یہ جو محفلوں سے ہم مجلسوں سے سیکھتے ہیں یہ کتابی علم سے کہیں اوپر کی چیز ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی اور بڑوں کی مجالیس میں ضرور بیٹھا کریں انہیں وقت دیا کریں بلکہ حقیقت بات ہے یہ جو وقت دینا ہے نا اصل میں وقت دینا ہوتا ہے بلکل صحیح صحیح فرمائے اصل میں وقت دینا ہے ایسا ہی جی فضا کیا سنائیں گی کیا سنائیں گی کیا سنائیں گی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ماشاءاللہ سنائیں گی بیٹا سلالہ علیقی یا یا رسول اللہ و سلالہ علیقی حبیب اللہ سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میرا مدام دینہ ہے اس کی آنکھوں میں نور تو دیکھو اس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے اس کی آنکھوں میں نور تو دیکھو اس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیوں میں جاؤں یہاں سے اٹھ کے کہیں کیوں میں جاؤں یہاں سے اٹھ کے کہیں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ بیٹا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورتی سے پڑھ رہی تھے یہ فیضہ جیتی رہی ہے ماشاءاللہ سلامت رہی ہے ناظرین کرام بلکل بلکل باقاعدہ ناظرین یہ خوبصورت سلسلے اور جو ہم بات تربیت کی کر رہے تھے ہماری نصریات کا خاص اور پر یہ خاصا رہتا ہے کہ جب بھی ہم جیمز ٹی وی پر ہونے والی ہر سال کے نصریات کا آغاز کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ایک آناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں آوڈیشنز کی خاص طور پر جس پر کمسن سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر جو قاری یا قاریاں ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس نصریات کا حصہ بن سکتے ہیں چونکہ اب ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور دن بھی ہماری نصریات کے کم ہی ہیں لیکن اب بھی اگر آپ آنا چاہیں اور نصریات کا ہی نہیں اور خوبصورت سلسلہ ہمارے جیمز ٹی وی کے سی ای او سروقار احمد وقار کی والدہ محترمہ کا آج یوم ولادت ہے سب ملکر انہیں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں محترمہ محمونہ استخار صاحبہ آپ کی دعائیں اور آپ کا جو ہم کہتے ہیں کہ سایہ شفقت ہم پر ہمیشہ رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کئی سالگرہ منانے کی دعا دیتے ہیں آپ کا سایہ تادیر سلامت رہے اور ہم سروقار کے شاگرد ہیں طالب علم ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں آپ سے سیکھے ہوئے ہیں آپ سے سیکھے ہوئے ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو درازم رہے آتا ہوں اور سلامت رکھیں بہت بہت مبارک بات جیمز ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم سب کی جانب سے ہم تمام مہمانوں کی جانب سے جیمز ٹیم کی جانب سے آپ کو یوم ولادت کی بہت بہت مبارک بات سلامت رہی ہے ہمارے مہمان جانب مختار رحمہ صاحب موجود ہیں اسے بھی کفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں مختار بھئی سماجی حیثیت سے سماجی شخصیات ہمارے پرگرام میں آتی رہیں لیکن آپ کی شخصیت کے کئی ایک پہلو ہیں لیکن دو پہلو بہت اہم ہیں ایک تو آپ سونی دھرتی یوتھ کانسل کو رن کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کی ایکٹیوٹیز اور پورے رمضان ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ مختلف جگہوں پر ہیدر آباد لطیف آباد میں آپ افطاری اور کھانے کا احتمام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کنزیمرز ایسوسییشن آف پاکستان ہیدر آباد ڈیویجن کے صدر بھی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا آویرنس دیجئے آگاہی دیجئے ہمارے ویورز کو آج کی اس سہر نشریات میں کہ یہ جو ساریف ہے نا اس کے کتنے حقوق ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں جی ایمز ٹی وی کی انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے موقع دیا آج عزت بخشی اس کے بعد میں ارض یہ کروں سونی دھرتی یوت کونسل تو ایک فلائی تنظیم ہے جو انیس سو اٹھتر سے ریسٹڈ ہے کراچی سے اور پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے الحمدللہ اور پچھلے تیس سال سے میں اس کے ساتھ منسلک ہوں تو آدھی میری لائف شوشل لائف میں چلی گئی گزار دی میں نے الحمدللہ اور میں دل اندر سے مطمئن ہے بہت ماشاءاللہ رب العالمین اور یہ ہر رمضان شریف میں ہم حضرباد شہر کے مختلف علاقوں میں افطار دسترخان کا اتمام کرتے ہیں جس میں ہر دسترخان میں تقریباً تین سے چار سو افراد خواتین افراد کو افطار کراتے ہیں اس کے بعد کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اس کے بعد وقتاً فوقتاً سونی دھرتی یوت کونسل ویل چیئرز مستعق لوگوں میں تقسیم کرتی ہے سلائی مشین خواتین میں تقسیم کرتی ہے اور سال میں ہم دو تین مرتبہ درخت لگاتے ہیں پورے شہر میں جو اس کے بعد پھر ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں میڈیکل کیمپس کا بھی جرہ ہوتا ہے ہیٹ اسٹو کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں مطلب ہمارا عظم یہ ہے کہ انسانیت خدمت وہ کسی بھی صورت میں کی جائے الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں اس میں اب آپ نے صارف صارفین کے ذکر کیا تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں انسانی حقوق کے بعد دوسرے نمبر پہ صارف کے حقوق آتے ہیں جو ہمیں پاکستان میں ابھی پتا ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو دیفینیشن ہے صارف کون ہے کیا ہے صارف یہی ہونا چاہیے صارف کیا ہے صارف جو چیز خریدتا ہے وہ بھی صارف ہے پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے وہ بھی صارف ہے دھوبی سے کپڑے دلواتا ہے وہ بھی صارف ہے گاڑی بنواتا ہے وہ بھی صارف ہے جو سرویس حاطل کرتا ہے وہ بھی صارف ہے چیزیں خریدتا ہے وہ بھی صارف ہے کنزیومر آئیٹس صارف ہے پوری دنیا میں بہت بڑی طاقتیں صارف کی کوئی بھی اگر چیز آپ کو خراب مل رہی ہے کوئی بھی چیز اگر مہنگی مل رہی ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا کہ ایک دن اگر اس کا بائی کائٹ کا لیا جاتا ہے دوسرے دن وہ جی سستی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمت یہ ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا میں بار بار انہوں نے کہتا ہوں بھئی ہوگا آپ تھوڑا سا خود تو کریں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی فروٹ تھوڑا سا ہم نے اس کا بائی کائٹ کیا اس کے بعد کچھ سستا ہو گیا تو یہ ہم لوگ نہیں کرتے تو ساریف اب تو کنزیومر اسیسیشن پاکستان پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے تقریباً تئیس سال ہو گئے اس کو ریسٹر تنظیم ہے تو ہماری کوششوں سے سندھ اسیمبلی میں اس کا کنزیومر ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد کنزیومر کوٹس بنی ہے سندھ صوبے میں چھبیس کنزیومر کوٹس بنی ہوئی ہیں کنزیومر ایکٹ اسیمبلی سے پاس ہو گیا ہے سندھ فور اتھارٹی بھی ہماری محنطوں سے جدوں سے بنی ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہماری انہی سے بنائے لیکن اب یہ فعل طریقے سے کام نہیں کر پا رہی ہمارے معاشرے میں جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں چھاپے لگتے ہیں ہم شور جاتے ہیں چھاپے لگ گیا اس کے بعد پھر وہی صورتحال بن جاتی ہے چھاپے لگتے ہیں کہ صورت کچھ اور ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ چھاپا اس وجہ سے لگا ہے کہ ناپس خرد و نوش کی اشیاء یہاں بن رہی ہے لیکن وہاں ریٹ بڑھانے کے لیے بالکل یہ یہ ہاں میں ہمیشہ چکتا ہوں حضرباد میں ہمیں جو دودھ فرام کیا جا رہا ہے وہ زہریلا دودھ ہوتا ہے آپ اسے دیکھیں وہ کس طرح سے رکھتا رکھتا برف میں پگلتا اس کے بعد آکے ساریف کی گھر پہنچتا ہے تو ہم نے کئی مرتبہ چیک بھی کرایا ہے بڑی بڑی ڈیریوں میں چیک کرایا ہے ہمیں تھریٹس بھی ملے ہمارے خلافہ بھی کٹی لیکن ہم نے اپنا فرض بورا کیا ہم نے اپنی آواز اٹھائی ریٹری کمیشنر سے بھی ہماری بات ہوتی ہے میں کوئی پوست لگاتا ہوں ہم کوئی اتجاج کرتے ہیں تو ہمارے پر فون آیا تھا ہے کہ مختیار بھئی آپ حکم کریں کیا میرا مسئلہ نہیں ہے میں ایک ذاتی بنتا نہیں ہے میں ایک عمام کا بات کر رہا ہوں آپ کو سول کر دیں تو ہمارے یہ سورتحال یہ ہے کہ ہم بندے کو پکڑ دیں اب دوسری بات ہے ساریف ساریفین کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ساریف کے کوٹے میں بنی ہوئی ہے ہمارا موقف یہ ہوتا ہے ساریف کے حقوق یہ ہے کہ ہمیں سہیت مند رضا بیچی جائے فرام کی جائے سہیت مند ماحول فرام کیا جائے جو بھی ہم سرویس لے رہے ہیں اچھی سرویس اس میں دھوکہ نہ ہو جو بھی ہم چیزیں پرچیز کریں کھانی پینے کی وہ صاف ستری ہو غیر میاری نہ ہو ساریف کا دھوکہ کہ کہ آپ بیکری پہ جاؤ اس میں بسکٹ آکر آپ پرچیز کریں گے تو اس پہ بھی اس کو لکھنا ہے کہ بھائی یہ دو یا تین دن اس پہ ڈیرڈ لکھنا ہے یہ آج بنی ہے اور دو دن تک رہے گی مٹھائے گی دکان پہ بھی اس پہ بھی یہ لکھا ہوگا ان کو ریٹ لسٹے میں لگانی ہوتی ہیں جب تھوڑا تھا ہمارا شوڑ شرابہ ہوتا ہے دھار بیکری پہ لگا دیتے ہیں وہ چٹے ہیں اس کے بعد پہ بھائی ہو جاتی ہیں پھر وہ لوگ ہم سے رابتہ کرتے ہیں وہ سامتے ہیں کہ ہمارے پیٹھ کے داتے ہیں مواشرہ ہمارا کچھ اس طرح سا ہو گیا ہے کہ بس پھر جبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا ہم کہتے بھی ہیں تو بھارال کوشش تو ہم جاری رکھے میں ہیں ہم گائے بھا گائے آگئی کے پروگام بھی کرتے رہتے ہیں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ بھائی اس طرح سے کریں اس طرح سے آپ کمپلینن کریں اس طرح سے کریں اب ہمارے دوست کا ایسی انہوں نے ہائر کر لگوایا تو وہ جل گیا تو ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بجلی کا فالد ہے اچھا اب وہ جب بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو چیک کرائے لے بجلی کا فالد کہیں ہمیں نہیں لگ رہا صحیح انہوں نے ہمیں بتایا ہم نے ہمیں لیٹر پیٹھے کو لکھا ہائر کمپنی آلو کو لہور سے ان کے دو بندے آئے بھائی ائر آئے انہوں نے وہ چیک کیا انہوں نے نیا ایسی لگا کے دیا فیٹنگ انہوں نے کرا کے دی اس کی فارسلنگ خطاب ہوئی تھی وہ لگا کے دی اب اس ٹیپ اٹھایا نا اس نے اگر وہ ایسے بیٹھ جاتا تو کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس کمپلینن ہم نے لاہور کی وہاں سے دو بھائی ائر دو بندے آئے انہوں نے اس کا چیک کیا پورا اس کا کمرہ رنگ بانگ کرا کے ان کو دیا اگر وہ بھی اس کی باتوں میں آکے بیٹھ جاتا تو ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں آپ نکلیں آپ بتائیں کمپلین کریں بچہ روئے گا نہیں دماغ دودھ کیسے پلائے گی مختیار بھائی ہم بحیثیت قوم بحیثیت معاشرہ اب ہم صرف ایک مجمعہ ایک بھیڑ بن کے رہ گئے اور اجتماعیت کی کہیں بات نہیں ہوتی ہر آدمی اپنی انفرادی حوالے سے بس میرا اپنا اللہ سیدھا ہونا چاہیے میرے معاملات سیدھ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے ایک معاشرہ نہیں بنیں گے ہر آدمی یہی سوچتا رہا کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا بلکل فرق پڑے گا آپ نے پورے قوم کی بات کی یہاں تو جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تو ہم اپنا بھی نہیں سوچ رہے ہیں میں پیسے دے کر بھی غراب چیز خرید رہی پیسے دے کر بھی جب میں نے خراب دودھ لے کر میں نے ہی بیمار ہونا اب ہم جارے ہیں ایک سو ساٹھ روپے لیٹر دودھ لے رہے ہیں ایک دو سو روپے لیٹر مل رہا ہے اب آٹا مارکیٹ میں ایک سو بیس ایک سو پچیس روپے لیٹر مل رہا ہے پرسول ڈیپٹی کمیشن ہزارباد نے ایک سو تیس روپے لیٹر جاری کر دی ٹھیک اب میں نے ان سے سوال کیا سار ایک سو پچیس ایک سو تیس روپے لیٹر مل رہا ہے ہاں آپ نے ایک سو تیس روپے لیٹر مل رہا ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اب یہ تو صورتحال انتظامیہ کیا اب اندازہ کریں اس کو آپ کہیں گے اب یہاں ہر سال ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی ساریف یہ چیزیں لسٹ بنیں گے اس کی اب تمام تاجران آگئے اور اندازہ میں بیٹھ گئی لسٹ جاری ہو گئی میں نے ان سے لڑائی ہے کہ بھئی اب ساریف کو تو بٹھاو ساریف کا نمائندہ تو بیٹھے صحیح جو چیز خریدے گا اس نے نمائندہ تو بیٹھے نا وہ تو بیٹھے آپ ہی لکھو کہ یہ چیز ہم دس روپے کی بیچ رہے ہیں اب ساریف نے نمائندہ کہا ہم تو آٹھ کی لیں گے بھئی تاجر نے کہا دس کی بیج رہے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اوکے کر دو اب یہ تو صورت حال ہے سر اس کو بٹھائیں گے تو مکمکہ کیسے ہو پائے گا مختیار بھائی ساریف کو بٹھائیں گے حالکہ زلہ ہی انتظامیہ کے یہاں ڈسٹرک کنزیومر پروٹیکشن کونسل بھی بنی ہوئی ہے اس میں بھی نام نیاد بندوں کو لیا ہے جب دود کے لیے جاری کرتے ہیں اس میں بھی ایک باقیدہ لیٹے جاری کرتے ہیں فلاں لوگ آکے بیٹھے انہوں نے بیٹھا ہم نے یہ کیا اس کے بات جاری کرتے ہیں کوئی بندہ نہیں ہوتا صحیح اب میں ازن سے لڑائنز یہ ہی ہوتی ہے وہ مجھے پھر وہ آپ بتاتے ہیں میں تو ازاتی دلی ہی نا پھر ملتے ہوں گے آپ کو پھر ملتے ہیں میرے پاس دودھوالے آئے باقیدہ میں نے ہائی کورٹ میں پیٹشن لگائی دودھوالوں کے وہ باقیدہ ہے کہ ہی 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 عمان لے کر آئے میرے پاس آفیس میں میرے میں نے بتایا ملتے ہیں میں نے کیمرا لگا پھائی اس کو زران ترکھو یہ تو صورت حال ہوتی ہے صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا اویرنس کے پرگرامز آپ کرواتے ہیں خاص اور پر وہ کہاں پر ہوتے ہیں سکول کالجز میں آپ جانتے ہیں سکول کالجز میں بھی کاراتے ہیں اور مختلف بازار کے جیسے تو چوک ہے نا اپنے میں حیدر چوک ہو گیا کوئی نور کے بازار میں چوک ہو گیا لاتیف آباد میں ہو گیا وہاں جو ساری فاتح خرید ہیں ان کو بتا رہے ہیں اور ہینڈ بروشر وغیرہ وہ بھی ان کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ اس طرح سے آپ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں اگر کوئی چیز خراب آری تو اس کی شکایت کریں یہ نہ کہ آپ رکھ لیں سرویس آپ نے کرائی اگر وہ صحیح نہیں آری تو آپ اس کو کریں کہ یہ کنزیومرز کوٹ بھی قائم کی گئیں تو ہیدر آباد لاتیف آباد میں ہیں ہیدر آباد میں ایک کوٹ بنی ہوئے سر اگر وہاں کوئی ساریف ذاتی حیثیت میں اپنا کوئی کیس لے کے جاتا ہے تو آیا وہاں سے وکیل یا اس کو سپورٹ ملے گی وکیل کے ضرورت نہیں ہے وہ چیز آپ نے پرچیز کی اس کی وارانٹی میں چیز ہے خراب ہو گئی دکاندار آپ کو اس کی تبدیل کر کے نہیں دے رہا آپ سے تعاون نہیں کر رہا تو ایک اپلیکیشن دے گے دکاندار کو پندرہ دن کے بعد اگر اس کا جواب نہیں آتا سادہ پیپر پر اپلیکیشن کوٹ میں جا کے دیں گے وہ کوٹ اس کو نوڈیس کر کے بلائے گی آپ کے سامنے وہیں فیصلہ ہو جائے بس یہ میں آپ سے یہ کہلوانا کر رہا ہے وکیل کی بھی اس کو ضرورت نہیں اس وجہ سے میرے علمے تو یہ بات تھی کیونکہ گاہے با گاہے میری مختلف پروگرامز میں ہم ساتھ ہوتے ہیں میں نے آپ سرکتے ہیں لوگوں کو بولنا چاہیے ہم تو کتنے لوگ بولیں شکایت کریں اپنا دکھ درد بتائیں کہ یہ چیز غلط آگئی ہے خراب آگئی ہے لوگوں کو پتہ کیسے چاہتے ہیں بہت آسان تھا پروسس ہے اور ہم نے دمام کیسے سادہ پیپر پر آپ کو اپنیشن دے سکتے ہیں اور ہم نے دمام کیسے جج بیٹھا ہوئے وہ آپ کو اسی طرح فیصلہ کرے گا کہ ہم نے ایسے کیسے کر رہے ہیں جیسے آپ کو میں نے ایسی علی بات کی لاؤر سے بندہ آکے ایکسکلوز کر کے باقاعدہ وہ گیا اس سے باتا ہے کوشش تو کریں اس کی بات پر مان کے بیٹھ جاتا ہے صورتحال آج کل ایسی ہے کہ اللہ دے کھانے کو کون جائے کمانے کو سر لائف کال ہے سر لائف کال ہے وہ لے لیے پھر آپ سے آج ہی اسے کریں یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے ایسے ہے کہ اس پر سب ہی کیونکہ ہم سب کنزیومرز ہیں ہم سب کا درد سانجھا ہے اسلام علیکم جیسے ہمارے ہمارے ساتھ کہاں سے ہلو کون صاحبہ کہاں سے بات کریں ازما سویل کاراتی سے بات کریں خوش آمدید مرکا کیا کہنا چاہیں گی ماشاءاللہ پرگام کی روایت برقرار ہے بہترین پرگرام چل رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج کی جو مہمان شخصیات ہیں جیسے جنید بن سایخ ہیں ماشاءاللہ سے اور وہ ہماری سمادی شخصیات ہیں جو گفتگو چل رہی ہیں نا تو وہ ایک الگی لیول ہے نولیج کا جو چیزیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہیں ہم آج وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں صحیح ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو مبارک بات بہترین 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 بھی آپ لوگوں کو ایک نئے ہی رنگ کے ساتھ مجھر آتا ہے اور جب جس پر برابر بقرار رہتی ہے موصلہ ایسی جاری رکھئے آپ لوگوں کے لئے محصہ ہی جاری رکھئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں اور محبتیں شامل حال ہونی چاہیے عزمہ صاحبہ اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے جن شخصیات کو ہم سنتے ہیں اور وہ آکر جب بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے مقصد پہنچانا وہ پہنچتا ہے اور جب آپ لوگ ہم چینل پر یہ سنتے ہیں کہ ماشرے کی تشکیل کے لئے جو اور لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ صرف ایک جمعہ ہی نہیں ہے بقاعدہ یہ پروف کر رہا ہے یہ گھتوگو اور یہ چیزیں مہمان اور ساری اویننس اور سارا کچھ کس کچھ چیز کا منام لے سکتے ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ جو کفتگو ہے وہ بھی سلسلیم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ مہمان شایر بھی موجود ہیں ان کو بھی دعوت کلام دیں گے پیغامات ہیں اور فرمایشیں بھی ہیں اور ایک فرمایش انام الحق سید صاحب ہیں جو مسلسل فرمایش بھی آپ تک پہنچا دوں مسلسل ان کے کامنٹس اس طرح سے کہ وہ فرمایش بھی پوری کروانی چاہیے فادمہ علی کہتے ہیں ماشاءاللہ انام الحق سید صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم شاہد مقبول صاحب اور ان کی فرمایش سر ایک نات کی ہے کہتے ہیں کہ شاہد بھائی if it is possible please recite نات یا نبی دیکھا یہ ردبہ آپ کی نالین کا I never forget the moment when you recite for the first time this not years ago یعنی وہ یہ لمحہ اب دوبارہ جو ہے وہ تازہ کرنا چاہ رہے ہیں اور سر یہ جو سلسلہ ہوتا ہے ہماری جو فرمایش پوری کرنے کا خاص طور پر ان نسریات کے بالکل اختتام پر ہوتا ہے تو آپ مکمل نسریات دیکھئے گا انشاءاللہ بالکل یہ نات آپ کو سنوائیں گے محمد ساجد شیخ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھی ساتھ محمد عاصف اقبال صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت عالی پروگرام جا رہا ہے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کرنے پر مبارک بات جیمز ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور بہت شکریہ ساتھی ساتھ عاصف عباسی صاحب کہتے ہیں سلام شاہد بھائی عمران میمن صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ حسنین خان بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور رمشاگل بھی ماشاءاللہ کہتی ہیں عظم سویل کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت شرین ٹرانسمیشن کی روایت برقرار ہے بھی لائف کال پر بھی ہمارے ساتھ تھیں بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا اور بلکل ہم فرمایش بھی پوری کریں گے آپ کا پیغام شاید مقبول صاحب تک پہنچ چکا ہے ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ہمارے مہمان شاید خاص صور پر ٹرنڈو آدم سے تشریف لائیں مرتضا چشتی صاحب اور سر مائک لیجے گا سر سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہمارے دعوت پر تشریف لائیں اور نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آپ کو دعوت دیں گے پہلے تو جنس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ مجھے اتنے خوبصورت پرگرام میں دعوت دی اور ایسی نابغہ روزگار شخصیات کے درمیان بیٹھنے کا موقع دیا تو اپنی حاضری لگاؤں گا اور نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار آتا ہو جس دن سے کر رہا ہوں میں مدہت حضور کی سبحان اللہ جس دن سے کر رہا ہوں میں مدہت حضور کی ہر وقت مجھ پہ رہتی ہے رحمت حضور کیا بات ہے سبحان اللہ ہر وقت مجھ پہ رہتی ہے رحمت حضور کی اس در سے پل رہے ہیں شہنشاہ اور گدا بے شک بے شک سبحان اللہ اس در سے پل رہے ہیں شہنشاہ اور گدا ہر وقت چل رہی ہے سخاوت حضور سبحان اللہ سبحان اللہ بہ شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس در سے اس در سے پل رہے ہیں شہنشاہ اور گدا ہر وقت چل رہی ہے سخاوت حضور کی سبحان اللہ پل بھر میں رب سے ملتے ہیں پل بھر میں ہم میں ہیں پل بھر میں رب سے ملتے ہیں پل بھر میں ہم میں ہے کیا کوئی جان پائے حقیقت حضور کی سبحان اللہ ایک شعر میں پورا واقعہ پل بھر میں رب سے ملتے ہیں پل بھر میں ہم میں ہے کیا کوئی جان پائے حقیقت حضور کی ان سے ملیں تو اس کی توجہ میں رہے ہیں ان سے ملیں تو اس کی توجہ میں رہے ہیں ان سے ملیں تو اس کی توجہ میں رہے ہیں قربت خدا کی یعنی ہے قربت حضور کی خربت خدا کی یعنی ہے خربت حضور کی دشمن دعائیں لے کے چلے جائیں دوست بھی دشمن دعائیں لے کے چلے جائیں دوست بھی کتنی کریم ہے یہ طبیعت حضور کی کتنی کریم ہے یہ طبیعت حضور کی فرمکتہ ارزہ کے چشتی ہمیں بس ان کی غلامی پر ناز ہے چشتی ہمیں بس ان کی غلامی پر ناز ہے چشتی ہمیں تو کافی ہے نسبت حضور کی چشتی ہمیں تو کافی ہے نسبت حضور کی جس دن سے کر رہا ہوں میں مدہت حضور کی ہر وقت مجھ پر رہتی ہے رحمت حضور کی سبحان اللہ جزاکرلہ چشتی صاحب بہت خوبصورت ناتی اکلام پیش کرنے کی سعادت بلکہ دو سال کے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ لوگ ہماری نشریات کا روزانہ کی بنیاد پر انتظار کرتے ہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں بہت سارے واقعات ایسے میرے نظر میں آئیں بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں کہ یار اب پھر رمضان آئے گا پھر جیمز پر وہی بہارے ہوں گی اور علمہ البیان ہوگا اور فہم القرآن ہوگا اور مختلف سلسلے ہوں گے یہ یہ نہیں کہ میں یہاں میزبان ہوں جیمز پر میں اپنی ٹیم کی اپنے چینل کی تعریف کر رہا ہوں لوگ منتظر رہتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پچھلی سال ہم نے کیا کیا تھا کہ جو شائر ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے انہی کا ایک ناتیا کلام انہی کی موجودگی میں شاہد مقبول اختر القادری بھائی طرز بناتے اور وہیں پیش کرتے ہیں پھر ہم نے ایک قدم اس کو آگے بڑھایا اس سال اب جو شائر حضرات ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایک پرگرام ان کی ذات سے منسوب کرتے ہیں ایک شائر کو پھر انہی کا ناتیا کلام شاہد مقبول اختر القادری صاحب طرز بناتے ہیں پیش کرتے ہیں بلکل بلکل ہمارے طرف سے یہ حصہ ہے اور ان شخصیات کو بھی بلکل کیونکہ ان کا بہت بڑا حصہ ہے عدب میں اور ان کے شاگرد جو ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی نشویات میں شامل ہو اور ان پر نہ صرف گفتگو ہو بلکہ ان کا ناتیا کلام بھی شامل کیا جائے اور آج کی ہماری یہ خوبصورت نشویات برگ یوسفی صاحب پر سپیشل نشویات ہے ان کا مختصر سا تعرف پیش کرتی ہوں اور اس کے بعد ہی میں دعوت نات دوں گی شاہد مقبول اختر القادری صاحب کو غزل میں ناظرین خاصی مہارت و انسیت رکھنے والے انتہائی زود گو شائر اور بے شمار شاگردوں کے استاد برگ یوسفی کا اصل نام شفی اللہ خان اور والد کا نام نصار اللہ خان تھا برگ یوسفی پانچ مئی سن انیس سو چوبیس کو تاج محل کے شہر آگرہ کے علاقے فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے انہوں نے اردو کامل اور فارسی فازل کے ساتھ ساتھ انگریزی سکول میں بھی تعلیم پائی چونکہ اس زمانے میں شرفہ میں شائری کا چلن عام تھا لہٰذا ماحول سے متاثر ہو کر سخنوری شروع کی اور اس سلسلے میں صدر شعبہ اردو اور فارسی سینٹ جونز کالج آگرہ کے مغیس الدین فریدی کو استاد کا درجہ دیا اور کلام میں اصلاح لینا شروع کی پاکستان بننے کے بعد ہجرت کی اور ہجر آباد کو مسکن بنا کر یہی سے ملازمت کا آغاز بحیثیت مدرس کیا انتہائی وزہ دار انسان تھے کئی عدوی انجمنوں اور بزموں کا قیام عمل ملائے اور شہری فضا میں شائری کے پھول کھلائے محافل اور مشاعروں میں نظامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے شائری برائے زندگی کے قائل تھے شائری کی تمام اصناف میں تبازمائی کی بلندی فکر اور الفاظ کی بندش غیر معمولی تھی اور قادر القرامی میں بے مثال تھے شائری کا شوق جنون کی حد تک تھا اخلاقی خوبی یہ کہ آپ ہر عدوی سائل کو بلا تفریق نواز دے تھے ایک جریدہ بنام المصطفی بھی شائع کرنا شروع کیا تھا برگ یوسفی کا انتقال یکم جون انیس سو چورانوے میں ہوا اور ان کی تتفین کراچی میں ہوئی ناظرین اس مختصر تعرف کے ساتھ گو کہ ہم ان کی پوری شخصیت کو سو نہیں سمیش سکتے لیکن یہ تعرف پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے ان کی شخصیت کس طرح کی تھی اب میں دعوت کلام دوں گی جناب شاہد مقبول اختر القادری صاحب کو کہ برگ یوسفی صاحب کا ناتی اکلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و اسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول خدا اب کیا آگئے یا رسول خدا آپ کیا آگئے ہو گئی ہر طرف جل وگر روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ کہنے ماشاءاللہ یا رسولِ خدا یا رسولِ خدا اب کیا گئے ہو گئی ہر طرف جل وگر عوشنی محرومہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں محرومہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مل گئی ہے بڑی موتبر روشنی محرومہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مل گئی ہے بڑی موتبر روشنی موتبر روشنی شامِ اسرہ موتبر روشنی موتبر روشنی موتبر روشنی شامِ اسرہ نورِ خدا نبی متضب روشنی منتظر روشنی اسم حیرت کی کیا بات ہے دوستو اسم حیرت کی کیا بات ہے دوستو اسم حیرت کی کیا بات ہے دوستو مل گئی روشنی سے اگر مل گئی روشنی اسم حیرت کی کیا بات ہے دوستو مل گئی روشنی سے اگر روشنی کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب خیال مدینہ کا امکا ہوا جب خیال مدینہ کا امکا ہوا گوشے گوشے میں دل کے چراغا ہوا دل کے چراغا ہوا جب خیال مدینہ کا امکا ہوا خیال مدینہ کا امکا ہوا گوشے گوشے میں دل کے چراغا ہوا دل کے چراغا ہوا اپنی نظروں میں وہ ہے جمال نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم کو کیا دیں گے شام و سحر روشنی ماشاءاللہ یا رسولِ قدار ماشاءاللہ پراج جس طرح سے عبدالغانی بھائی جناب ہماری اس ٹرانسویشن میں کبھی کبار بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضبون بنتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ بات ریپیٹ ہوتے 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 وہ ناتوں میں آ جاتی ہے وہ گفتگو میں آ جاتی ہے سر نے کلام پیش کیا میراج کا ذکر آ گیا میں پیش کر رہا ہوں آئیے سمات کریں ماشاءاللہ وہ حرم ہو مدینہ ہو یا تور ہو وہ حرم ہو مدینہ ہو یا تور ہو سہن اقصا ہو یا بیت مامو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے شاید بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ وہ حرم ہو مدینہ ہو یا تور ہو سہن اقصا ہو یا بیت مامو ساعتیں رک گئی ہیں مگر دوستوں ساتھیں رک گئی ہیں مگر دوستوں کر رہی ہیں سفر پر سفر روشنی ساتھیں رک گئی ہیں مگر دوستوں کر رہی ہیں سفر پر سفر روشنی ماشاءاللہ یا رسول خدا مکتہ پیش سبحان اللہ شاہد بھائی سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے نظر چاہیے برگ صاحب اللہ دیدہ بر چاہیے آئے 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 نظر چاہیے آئے 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 سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے ماشاءاللہ رجعہ تے شمس ہوک یا کے شکل قمر رجعہ تے شمس ہوک یا کے شکل قمر سب ہم اعجاز خیر البشر روشنی اللہ رجعہ تے شمس ہو یا کے شکل قمر سب ہم اعجاز خیر البشر روشنی سب ہم اعجاز خیرون یا رسول خدا سب ہم اعجاز خدا اب کیا آگے سب ہم اعجاز خدا روشنی روشنی جل وگر روشنی سب ہم اعجاز خود ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آج برگ یوسفی صاحب زندہ ہوتے اور اس محفل میں بیٹھے ہوتے جس پیارے انداز میں جس لگن کے ساتھ جس محبت کے ساتھ آپ نے ان کی لکھی ناد پڑھی ہے یقیناً وہ آپ کو گلے سے لگا لیتے ہیں کیا بات ہے؟ بہت پیارے انداز میں بہت پیارا اللہ سلامت رکھے اس سوز کو سلامت رکھے اس لگن کو سلامت رکھے ماشاءاللہ حضرت کرام یہی خوبصورت سلسلے ہیں اور یہ باقادہ ایک ریکارڈ بندہ جا رہا ہے ہماری اس نشریات کا بھی اور ہماری طرف سے یہ ایسال سواب ہے ان ہستیوں کے لیے جو اپنا حصہ ڈال گئے ہیں عدب میں اور اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے ہمارے درمیان قاسم شاہ جی بھی موجود ہیں ان سے بھی نات ضرور سنیں گے ہماری مہمان شخصیات بھی موجود ہیں جنید ابن سیف صاحب سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور اثر بات ہو رہی تھی خاص طور پر اردو کے تلفز پر اور تیچرز کی ذمہ داری پر اسات ازا کی ذمہ داری پر لیکن ان اسات ازا کا آپ نے ایک جگہ ذکر بھی کیا وہیں سے میں اپنا سوال آپ سے کروں گی کہ تیچرز کی بھرتیاں تو ہو جاتی ہیں گورنمنٹ خاص طور میں میں گورنمنٹ اداروں کی بات کروں گی اور وہ اپنا کام نہیں کر پاتے یہ نہ کرنے کی وجہ کیا خاص طور پر کچھ مسائل ہیں کیوں طالب علم نہیں آ پاتے یا اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں کیونکہ آپ بھی ایک گورنمنٹ ملازم ہیں اور ایسے ہی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ان مسائل کی طرف بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا چیزیں ہیں جو روکتی ہیں بلکل آپ نے بہت ایک اچھا سوال کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ ٹیچر کے لیے اگر یہ بات جو ہے کرتا درتا جو ہمارے ان تک پہنچ سکے ہیں دیکھیں لیکچر بھرتی ہو گیا ٹھیک ہے اس کی پوسٹنگ ہو گئی اب سب سے بڑا جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی پوسٹنگ کا کہ اس کے گھر سے نزدیک ہو چاہر سے بات ہے کہ ایک فیملی والا بندہ ہوگا اس کے والدین بھی ہوں گے اگر شادی شدہ ہے تو اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے اور پھر اس کے بچے ہیں تو پھر وہ اسکول بھی جاتے ہوں گے تو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں گھر کی ذمہ داریوں ہوتی ہیں ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رول ہے سرکاری رول ہے گورورمنٹ کا اس کو چیلنج نہیں کر سکتے لیکن ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھئی وہ یہ کہ سندھ میں کہیں پہ بھی 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 سکتے ہیں آپ کو بلکل بھی سکتے ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک گھر بار والا بندہ وہ اگر اپنا گھر چھوڑ کر یعنی شہر چھوڑ کر مثال کے طور پر ہیدر آباد سے اگر اس کو دادو بھیج دیا گیا واہی پاندی بھیج دیا گیا اور ایسے ہوئے ہیں ہمارے ہاں پوسٹنگ آرڈرز ہوئے ہیں واہی پاندی بھیج دیا جو کہ وہ بلکل آخری یہ نام بھی پہلے ہو سکتے ہیں کہاں پر ہے وہی تو بتا رہا ہوں وہ بلکل سندھ کا ہی شہر ہے اور شہر بھی کہا ایک چھوٹا سا قضبہ کہہ لیجئے کہ اس کے بعد گورک کھل سٹیشن شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بھر بلوچستان وہ بلکل آخری پٹی ہے وہ پہاڑا بارڈر ہے آپ نے سندھ کے مری کا بھی ذکر کر دیا جی ہاں سندھ کا مری ہے ماسومہ سندھ کا مری ہے تو اب اگر وہ واہی پاندی اگر کر دیا اس کا ٹرانسور تو وہ بچارہ کیا کرے گا صحیح وہ تو بڑی عذیت میں آ جائے گا پریشانیوں میں آ جائے گا پھر اس کے بعد جو اس کی ڈاکومنٹیشنز ہیں اچھا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مطلب ایک پروفیسر کو یا لیکچرر کو جو ہے وہ مطلب کلرک کی طرف سے کوئی کلرک سٹاف ہوتا ہے اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تعبون جو کہ اس کا کام ہے وہ نہیں ہوتا اب اس کو سیل بری کرانے کے لیے بھی بچارے کو خود جانا ہے لانے اور کوئی پرابلم ہو گیا تو وہ خود بچارہ کبھی کراچی بھاگ رہا ہے کبھی ٹریجری آفیس بھاگ رہا ہے کبھی کہاں بھاگ رہا ہے تو سارے کے سارے پروفیسر میں اس کو اپنے خود ہی حل کرنے پڑتا ہے تو جو اس کی ذمہ داری ہے پڑھانا وہ تو ہو گیا سائٹ وہ انہی چکروں میں بچارہ ادھج کر رہ جاتا ہے کہ مجھے یہ بھی کام کرنا ہے میرا یہ رہتا ہے وہ کام کرنا ہے میرا پالا اپنے ڈاکومنٹس جمع نہیں کر رہا ہے وہ بھی جمع کرانا ہے اب یقین کیجئے گا کہ میں نے ایمفل کیا تو ایمفل کا گورنمنٹ کی طرف سے موجود میں اپنا اللہ علاوانس جاری نہیں کروا سکتا اللہ علاوانس جاری آپ نے خرش کر دی ہوگا نہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ اچھا خرش تو کرنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن لوگوں کو کہنا اور دفتروں کے چکر لگانا میں ہار کے بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں ملتا لینا چلے ہم دعا گو ہیں کہ اس رمضان المبارک کا مہینہ اور سہر نشریات مطلع الفجر اور یہاں بیٹھ کے آج آپ نے اپنے اس مسئلے کو تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بہت جلد اور بتائیے گا ہمیں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ صرف ایک ان کے ساتھ نہیں ہوگا ہم جنرلی تمام صاحبوں کے بات کر رہے ہیں سب ہی کے ساتھ سب ہی کے ساتھ سب ہی کے ساتھ سب ہی کے ساتھ آپ نے کہا کہ سندھ کے علاقے وہاں پر پوسٹنگ کی جاتی ہے اس لئے کہ وہاں سے ٹیچرز نہیں آتے پوائنٹ نہیں ہوتے کیا ماجرہ مسئلہ کیا ہے دیکھیں بہت اس کی ڈیٹیلز بہت ساری ہیں اور ایک اشارت کہہ دیتا ہوں کہ ماملہ یہ ہے چونکہ ہمارے ہاں سندھ میں کوٹا سسم رائج ہے تو 60-40 جو کوٹا ہے اور 60 اور 40 جو ہے وہ تو یہاں سے ہو جاتے ہیں بلکل 40 لیکن 40% لیکن 60% ہمارے دیہات جانے کی جو رورل سائٹ ہے اب وہاں سے پائنٹ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں اور مظاہر سے بات ہے ان کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں لیکن ماملہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ لوگ رورل کی سائٹ پر سیٹ لینے کے باوجود جو ہے وہ رورل میں پڑھانے کے لئے راضی نہیں ہوتے ہیں شہر آنا جاتے ہیں شہر آنا جاتے ہیں اور شہر بھی کراچی نہیں جائیں گے ہیدر آباد ہی آنا ہے پتہ نہیں یہاں ہیدر آباد میں کیا ان کو چارم نظر آتا ہے کیا معاملات ہیں اور اگر وہ ہیدر آباد میں رہنے والے جانتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا نا کہ جو ڈسٹرک ہے اس کو وہاں پر پوسٹنگ دے دی جائے تو یقین کیجئے ہیدر آباد خالی ہو جائے گا ہیدر آباد خالی ہو جائے گا یہاں پر ٹیچرز کم پڑ جائیں گے کیونکہ اتنی تعداد ہے کہ وہ رورل سائٹ سے یہاں پر یہاں ہیدر آباد آئے ہوئے ہیں یہاں انہوں نے پوسٹنگ دی ہوئی ہے یہ سارے معاملات ہیں یہاں والوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے رہت سے بات ہے وہ جب نہیں ہوگی وہ وہاں جا کے ڈسٹرپ رہتا ہے ڈسٹرپ ہوگا اور پھر وہ ڈیلی آوٹ بیک بھی نہیں کر سکتا وہ وہاں پر رہے بھی نہیں سکتا ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر سکتا یہ تمام کلیکٹیولی مجموعی طور پر جا کر ہمارے تعلیمی نظام پر آسان انداز ہوتی ہے بلکہ صحیح بلکہ صحیح اور کچھ خاص طور پر ایسی ایکٹیوٹیز کی طرف بھی نشان نہیں کیجئے گا کہ چلیں جن کی پوسٹنگز ہوئی ہوئی ہیں ہیدر آباد میں جو استاد ہیں ابھی پڑھا رہے ہیں اداروں میں خاص طور پر گورنمنٹ اداروں میں ایسی کونسی چیزیں جو اپنے ادارے میں کریں تاکہ جو طلبہ طالبات نہیں جا پاتے ریگولر کہتے ہیں ایسی کونسی پر گورنمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہے تو وہ ایک بچہ ہی ہے تو ایک طالبی علم ہی ہے تو ایسی کیا چیزیں کی جائیں کہ بچے جو راغم ہوں کالیج آنے کی طرف دل لگتا ہے دل لگنا تو دوسری بات ہے لیکن بچہ جائے تو صحیح پہلے کالیج جیسا تھوڑی دیر پہلے سر نے بات کرتے ہیں کہ بھئی ماں بھی اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ وہ روتا نہیں ہوئی تو ایسی بات نہیں ہے جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن اچھے اساتذہ بھی موجود ہیں جو ہما وقت یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مائل بکارم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی راہ روے منزل ہی نہیں تو سب سے پہلے بچے کو کالیج یا اسکول آنا ضروری ہے وہ آئے تو صحیح وہ آئے گا تو اس کے بعد اس کی مجبوری ہے ٹیچر کی وہ کلاس میں بھی جائے گا اور جب کلاس میں جائے گا ٹیچر تو اس کو ظاہر سی بات ہے کتنی باتیں کر لے گا آخر کار تو پڑھانے پر آئے گا مقصد کی طرف آنا پڑے گا تو بچے کو چاہیے کہ وہ ضرور کالیج آئے دیکھیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سرکاری جس ادارے کے ساتھ سرکاری آ جاتا ہے ہم نے اس کو بلکل جو ہے وہ بلکل نیچے والی فیرس میں شامل کر دیتے ہیں سرکاری کالیج ہے سرکاری اسکول ہے یا رہا تو پڑھا ہی نہیں ہوتی ایسی بات ہرگز نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر ہیدر آباد میں آپ کو میں دکھاؤں کہ بہت سارے اچھے ادارے بھی موجود ہیں اور انہی وہی آپ کے سرکاری کالیجز کے اساتھ ازہ ہیں جو بڑی بڑی اکیڈیس میں بھی شامل میں پڑھا رہے ہیں اور پھر آپ وہاں پر پے کر کے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں بہت بھاری فیس پڑھ رہے ہیں بچے کو کالیج آنا ضروری ہے جہاں سرکاری کا لفظ آگیا تو وہ بچہ ملتا ہے کہ پڑھا ہی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے بچہ آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو حاصل کر کے پورا ماحول بھی موجود ہے آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے کالیجز سے دیکھ لیجے یا سکولز دیکھ لیجے آپ کو وہاں پر گراؤنڈ نہیں ملیں گے وہاں پر آپ کو لیبز نہیں ملیں گے وہاں پر آپ کو لیبز نہیں ملیں گے بڑے سکولز ہی نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے نام بڑے بڑے نام انہوں نے چھوٹے بنگلوں کے اندر اسکولز اور کالوجز بنایا ہوئے ہیں جو کہ ایک تعلیمی درزگاہ اس کے اوپر بھی اس کے پورے کمرے اس کے پورے نہیں اترتے ہیں وہاں تو لیبریری کیا گراؤنڈ کیا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف وہ آپ کے نوٹس پر چل رہے ہوتے ہیں نوٹس دیتے ہیں ٹیچرز اور اس پر ٹیسٹ لیتے ہیں ویکلی اور اسی پر چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ماحول ہے ہی نہیں جو ایک ماحول تعلیمی ادارے کا ماحول ہونا چاہیے پورا پورا اٹماؤسفر بننا چاہیے وہ ہے ہی نہیں وہ بالکل نہیں زبردستی سہن میں ڈالا جا رہا ہے ٹھونسا جا رہا ہے میں اس سا میں تو یہ ایک عام سا لفظ ہے اور پھر یہ ہی وجہ ہے وہ미سوساس tabii آ ساست کرلیم جب بچہ گراؤنڈ میں جائے گا لیب میں جائے گا لئٹی میں میں آئے گا وہاں اس کو استاد�� لے گ sach mistaken گراؤنڈ میں جائے گا وہ اسپورٹس کے ہوتےares اس پرس کے ہیں اگر بیات کو بتائے Nou کہ اس پرس میں کوئی نہیں Doesn'tー ایسے نہیں چلنا ہوتا ہے یعنی کیا بیات کو بہتا ہے وہ والسے ساان کی تعلیم selected اچھا میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ ابھی پچھلے مہینے جو ہے سندھ گیمز کے نام سے جو ہے پورے کالیج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پورے سندھ میں جو ہے وہ مختلف گیمز بلکہ تمام گیمز کے مقابلے کی ہیں سندھ لیویل پر ہر کالیج اس میں جو ہے وہ شریک ہوا ہے تمام گیمز میں نہیں لیکن ہر کالیج جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک گیمز میں ضرور شامل ہوا ہے اور یہ ایک بہت بڑا پروڈجیکٹ تھا بہت بڑا مقابلہ تھا جس میں تمام ہی گورنمنٹ کالیج آپ مجھے بتا دیں کہ پرائیویٹ کالیج میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد ایک اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اسپورٹس کے حوالے سے نکاد کیے گا کراچی میں سارے مقابلے ہوئے جس میں صرف گورنمنٹ کالیجز کے ہی اسٹوڈنٹ سے جو اچھا کہل سکتے تھے ان کو اوپر لے کر آیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے کام نہیں کر رہے لیکن بات وہی ہے کہ لینے والا آئے وہاں تمام سہولتیں موجود ہیں اساتذہ بھی موجود ہیں تمام فیسلیٹیز موجود ہیں لیکن بچہ جب تک نہیں آئے گا تو اس کو وہ تمام سہولتیں کہاں سے ملیں بہت شکریہ شکریہ آپ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا ہے اور ناظرین جنید ابن سیف کی گفتگو آپ نے سنی بہت سارے اشارے ملے مصبت اشارے ملے کہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بھاری بھر کم فیس آدھا کر کے اپنے بچوں کو صرف میں نہ جنید ابن سیف کی خواہش ہے نہ معصومہ کی نہ ہماری نہ ہمارے ادارے کی یہ خواہش ہے کہ پرائیوٹ اسکولز نہیں چلیں بالکل چلنے چاہیے لیکن وہی اساتذہ جب آپ کو میحسر ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں اور کالیجز میں تو کیوں نہیں آپ ان سے استفادہ کرتے اور ناظرین ہمارے درمیان ایک اور صنفہ ماشاءاللہ سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو کون سینات پیش کرنی کی سعادت حاصل کریں گے ماشاءاللہ آپ تمہاں بزرات کا شکریہ میرے بڑے بھائی ہیں سید شجاہد علی طالب صاحب ان کا لکھا ہوا نیا کلام پیش کر رہا ہوں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ آج کی اس رات کی صدقے میں اور اس مہینے کی صدقے میں چونکہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نظور اللہ ہم آمین اللہ ہم آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیتا ہمیں خدا ہے دیتا ہمیں خدا ہے میرے نبی کا صدقہ دیتا ہمیں خدا ہے میرے نبی کا صدقہ دنیا کو مل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کو مل رہا ہے میرے نبی کا صدقہ دنیا کو مل رہا ہے ماشاءاللہ پھیلائے در پہ داما شاہو گدا کھڑے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھیلائے در پہ داما شاہو گدا کھڑے ہیں شاہو گدا کھڑے ہیں شاہو گدا کھڑے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر آن بٹ رہا ہے میرے نبی کا صدقہ ہر آن بٹ رہا ہے میرے نبی کا صدقہ ہر آن بٹ رہا ہے میرے نبی کا صدقہ دنیا کو مل رہا ہے سبحان اللہ ملے ازن باریابی ملے ازن باریابی خدسی کھڑے ہوئے ہیں ملے ازن باریابی ملے ازن باریابی ملے ازن باریابی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کس کو نہیں ملا ہے میرے نبی کا صدقہ ایسا ہی ہے کس کو نہیں ملا ہے میرے نبی کا صدقہ ملے ازن باریابی مہشہ میں نفسی نفسی سب انبیاء کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا کہنے اپنا تو آسرا ہے میرے نبی کا صدقہ قاسم سبائے ان کے ہے کون اس جہاں میں قاسم سبائے ان کے ہے کون اس جہاں میں ہر ایک پا رہا ہے با با ماشاء اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ پا رہا ہے میرے نبی کا صدقہ اور مقتہ پیش ہے کہ طالب دیار شاہے امم تک پہنچ گیا ہوں ماشاء اللہ تالب دیار شاہے امم تک پہنچ گیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ امم تک پہنچ گیا ہوں رب نے اتا کیا ہے میرے نبی کا صدقہ سبحان اللہ امم تک پہنچ گیا ہے میرے نبی کا صدقہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاسم علی شاہ صاحب امم تک پہنچ گیا ہے میرے نبی کا صدقہ سید قاسم علی شاہ صاحب اپنا ناتیا کلام پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے تھے اچھا ناظرین چونکہ وقت ہماری پرگیام میں بہت مختصر ہے تو ہمارے جنڈ آدم سے ہائیوے مہمان شاعر مرتضیہ چشتی صاحب ان سے ان کا ایک ہے ناتیا کلام سنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مختیار حمد خان صاحب کی طرف چلیں گے کہ مختصر آج کے پیغام میں کوئی مختصر سا پیغام ہو اور اس کے بعد پھر شاہد مقبول افطر القادری صاحب سے ہوگا انشاءاللہ جی آتا ہوں دنیا کی بات چھوڑ مدینہ کی بات کر دنیا کی بات چھوڑ مدینہ کی بات کر اس رحمت خدا کے خزینے کی بات دنیا کی بات چھوڑ مدینہ کی بات کر اس رحمت خدا کے خزینے کی بات کر دنیا کے پھول اور گلابوں کو چھوڑ کر دنیا کے پھول اور گلابوں کو چھوڑ کر آقا کے اس مہکتے پسینے کی بات فکر جہان چھوڑ دے حب رسول رکھ مرنے کی بات چھوڑ دے حب رسول رکھ مرنے کی بات چھوڑ دے جینے کی بات کر مرنے کی بات چھوڑ دے جینے کی بات کر کیا سوچتا ہے مانگ لے جو دل میں آئے مانگ جس در پہ آ گیا ہے کرینے کی بات کر کیا بات ہے ماشاءاللہ جس در پہ آ گیا ہے کرینے کی بات کر کرینے کی بات کر عشق حضور آل سے قسمت سمار لے عشق حضور آل سے قسمت سمار لے جنت کی سمت جاتے سفینے کی بات جنت کے سمت جاتے سفینے کی بات کر چشتی میرے لیے تو سبھی کچھ رسول ہیں بے شک بے شک چشتی میرے لیے تو سبھی کچھ رسول ہیں بس بات کر تو صرف مدینے کی بات کر کیا بات ہے چشتی میرے لیے تو سبھی کچھ رسول ہیں بے شک بے شک چشتی میرے لیے تو سبھی کچھ رسول ہیں بس بات کر تو صرف مدینے کی بات کر دنیا کی بات چھوڑ مدینے کی بات کر دنیا کی بات چھوڑ مدینے کی بات کر اس رحمتِ خدا کے خزینے کی بات کر سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجدر چشتی صاحب ہمارے مہمان شاعر اور ٹرنو آدم سے تشریف لائے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین یوں تو ہمارے جو مہمان تھے ان کی پوری گفتگو ہی ایک پیغام ہوتی ہے لیکن خاص اور پرسر مختیار سے میں چاہوں گی کہ جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ایزا کنزیومر ہماری ذمہ داریوں پر تو آپ نے روشنی ڈالی ایک پیغام مختصراً اگر آپ دینا چاہیں کہ کیا ہمارا بنتی ہے ہماری ذمہ داری جی بالکل پندرہ مارچ پورے پاکستان پورے دنیا سمیت صارفین کے حقوقہ عالمی دن منایا جاتا ہے اس سال ہم نے بھی منایا اور ہماری تھیم یہی تھی کہ پاکستان کا صارف تاریخ کی بدترین مہنگائی میں پس رہا ہے صحیح گیس کے بل دیکھیں بجلی کے بل دیکھیں پرائیویٹ اسکولوں کے فیصے دیکھیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے میں اور ایک طرف بجلی کے بلوں کا میں تمام صارفین کو گزارش کروں گا کہ گائے با گائے گیس کے بلوں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج اپنا جاری رکھیں آواز اٹھاتے رہیں چوچل میڈیا پر اٹھائیں کہیں بھی آواز اٹھاتے رہیں آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچے گی اور میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ صارف کو خدارہ جینے دیں عوام کو جینے دیں ان سے روٹی کا نوالہ نہ چھینے اس قدر صورتحال خراب ہو گئی ہے اگر یہی صورتحال رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا پیارا ملک آگے جا کر خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور میں تمام صارفین سے گزارش کروں گا کہ اپنے حق کے لئے آواز اٹھاتے رہیں بولتے رہیں اللہ تعالی بھی سنے گا اور یہ ایوانوں تک بھی ہماری آواز جائے گی بہت بہت شکریہ ناظرین کچھ پیغامات ہیں اور فرمائش ہے قاسم علی شاہجی صاحب کے لئے بھی اور شاہد مقبول صاحب کے لئے بھی وہ بھی ان تک پہنچاتے ہیں اور اس سیٹ سے ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے اور پیغامات خاص طور پر محمد عاصف اقبال صاحب کی طرف سے پیغام کہتے ہیں کہ ایک ناث شاہد بھائی سے سنوا دی جئے میری بات بن گئی ہے اور ایک ناث قاسم شاہ جی سے سنوا دی جئے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کے آخر میں چند اشار آپ اس ناث کے پیش کریں اور چند اشار شاہد مقبول صاحب کیونکہ دو فرمائشیں آج شکی ہیں آپ کے پاس بھی ناظرین پہلے قاسم صاحب سے سنیں گے آج کی نشریات کا اختتام ہوگا چوبیسمی سہری انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے ناظرین یہ سلسلے یوں ہی جاری رہیں گے وقت کا یہاں بیٹھ کر بلکل نہیں پتا چلتا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی جب اس نشریات کو دیکھتے ہوں گے تو نہیں پتا چلتا ہوگا کیونکہ گفتگو کے ساتھ ساتھ جو درود و سلام کی محفل جاری رہتی ہے وہ ایک سما باندھی رہتی ہے اور اس سیٹ سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام کے آخر میں اس نشریات کے آخر میں آپ ایک پروگرام ملاحظہ کریں گے جس کے منصف آج ہمارے ساتھ جنید ابن سیف صاحب بھی موجود ہیں کل سندھ مقابلہ تقریر اللہ محول بیان کی دوسری قسط آج آپ ملاحظہ کریں گے دوسرا مقابلہ اور ضرور دیکھئے گا دیکھئے گا کہ کون سے مقرر نے آگے گرانٹ فنالے میں اپنے لئے جگہ بنائی آج یہاں سے اس خوبصورت نشست سے اپنی میزبان محسمت و زہرہ اور عبدالغنی انساری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ مدینے سے بولا با رہا ہے مدینے سے بولا با آ رہا ہے مدینے سے بولا با آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل ہی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی یہ چکی سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلا ہوا آ رہا ہے ماشاء سیدہ یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا نبی دیکھا یہ رتبہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ نبی دیکھا آپ کی نالین کا ہشر میں جب لوگ چھومیں ہشر میں جب لوگ چھومیں آپ کا دست کرم سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش کاش مل جاتا شرف باند تا ہاں کو سے تسم آپ کی نالین نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا اور ایک شعر مولانا حسن عضی علی رحمہ کا جس کے لئے نام بھائی نے کہا اور عاصی بھائی کا بھی ایک شعر شامل کریں گے تاکہ دونوں کی تشنگی دور ہو جائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے لیے ہوئے دلیں بے قرار ہم بھی ہیں حسن حسن ہے جل کی سخابت کی دھوم حسن حج کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو اکرِ زخار ہم بھی ہی ہیں حجبِ آل ایک کلام جس کے لئے عاصیب بھائی نے کہا تو بتا دے چلوں غنی بھائی ایک کلام حدرباد میں ابتدائیہ وقت میں الحمدللہ میں نے ہی انٹریڈیوز کروایا تھا اور شاہد قادری صاحب نے کراچی کے ایک سنا خائن انہوں نے پڑھا تھا اس کا ایک شیر اور یہ حضبِ حال بھی ہے الحمدللہ میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں بے آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں تیری نات پڑھتے 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 یہ ارادہ کر لیا ہے یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا میں لڑوں گا مردے مردے میری بات بن گئی ہے سبحانہ تیری نات پڑھتے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفے تمام حمد و سنہ اس خدا بزرگ و برتر کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے درود السلام محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب و جانسران پر تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے مذبان محمد حاشر خان اور میرے ساتھی موجود میرے ساتھی مذبان محمد ضریب کے جانب سے محبتوں اور عقیدتوں بھرا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جیمز ٹی وی کی پیش کردہ سہر نشریات مطلع الفجر کا تقدیری سیگمنٹ اللہ ماہ البیان کی دوسری اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور آج کی اس مقابلے میں ہمارے پاس چار مقررین موجود ہیں جن میں سے دو مقررین گرینڈ فنالے کے لئے کالیفائی کریں گے مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم آپ کو منصفین کا تعدف کرواتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ مسلم سائنس ڈگری کالیس سے ان کا تعلق ہے مقررین کی تربیت میں کوشہ رہتے ہیں اور مختلف تقریری مقابلوں میں منصف کے فرائے سے انجام دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سرجنید ابن سید بہت شکریہ آپ کی آمد کا ان کے ساتھ موجود ہیں توقیر ابباسی صاحب جو کہ ریسرچر ٹرینر کمپیرر اور لیکچرار ہیں کیڈڈ کالیج پٹاروں میں تقریر کی باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام ناظرین کو اور میرے ساتھ موجود آج کے مقابلے کے قواعد و ضوابط بتاتے ہیں مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام ہی ناظرین کو اور میرے ساتھ موجود مقابلے کے شرکہ کو آج کے مقابلے کے قواعد و ضوابط بتاتے ہیں تقریر کا دورانیا چار سے پانچ منٹ ہوگا تقریر میں سیاسی یا مذہبی مواد کی گنجائش نہیں ہوگی وقت کی پابندی لازم ہے اور تجاوز کرنے پر مارکس کاٹ لی جائیں گے منصفین کا فیصلہ حتمی اور ناقابلے تردید ہوگا آج کے تقریری مقابلے کا عنوان ہے خیرت کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خیرت تو بلاتے ہیں اپنے پہلے شریک کو میں دعوت دینا چاہوں گا گورمنٹ کالج یونیورسٹی کالی موری سے ان کا تعلق ہے شازیب شیخ کو شازیب ہماری سماتے آپ کے لفظوں کی منتظر صدر علی وقار دل سے کہی ہوئی بات اثر کرتی ہے یہ تو سنا تھا مگر بنی آدم کو کس نے کہا تھا کہ عقل اور جذبات سے کیے جانے والے فیصلے ہر سچ کا ثبوت ہے خیرت کو خیرت کی ہر شاخ ہر مختلف نسلوں میں اپنی زندہ ثبوت ہونی کی دلیل ایک جنوب میں کیے جانے والے فیصلے سے دیتی ہے کہ جس کا صلح آنے والی بے گناہ نسلوں کو بکتنا پڑتا ہے خیرت کو بے عقل خانوں میں استعمال کرنے والے لوگوں کو میری ان آنکھوں نے بے حسی خواب میں ٹوکتا دیکھا ہے کیونکہ جب میری آنکھ فلسفی نگار کو دیکھتی ہے تو مجھے لفظوں کی پیغمبری کرنے والے ویلیم وات نظر آتے ہیں کیڈز کہ جس نے فلسفی ذہن کو تشکیل بخشا رینے دیکارٹ کہ جس نے فلسفی علم کو بہتر اور امیق تر سمجھنے کی رہ دکھائی ہیگل کہ جس نے روح کی پیدائش پر پھر رکھ کر انسانی تاریخ فکر اور اکل کی بنیاد کو مختلف سوچنے کا ہنر بخشا مگر آج یہ سوتی ہوئی عوام ان کے عشق کو گداری کہتی ہے تو صدر علی وقار کٹا جو عشق کے در پر وہ سر نگو ہے کہ یوں فلپ پلٹ کر بتاؤ لہو جنو ہے کہ یوں ہمیں عزل صلیب عیسیٰ ہے اب تو جسم پر لکھا ہے یہ سکو ہے کہ یوں یہ عشق کرتے ہوئے مجرموں کا کہنا ہے ہمیں شعور کہا تھا حیات یوں ہے کہ یوں ہمیں شعور کہا تھا حیات یوں ہے کہ یوں ہمارے آنسو مٹی پر گھرنے کے بعد گھڑا بنا سکتی ہے مگر آدمی کو انسان نہیں صدر علی وقار کیونکہ انسان نے جس اکل کی بنیاد پر ہنر کو تشقل بخشا وہ سارے جنوں کے حسنات ہیں گیر معقول افکار لوگوں کی سوچ پر زنگ لگا ہوا زنگ لگا ہوا آج نہ جانے کتنے بستی کو آج نہ جانے کتنی بستی کو آج نہ جانے کتنی بستی کو آج نہ جانے کتنی بستی کو جنگ حالت میں چھوڑ دیا صدر علی وقار میں ہم آج کے نوجوان آج انسانی سوچ اس عقل کی پیدوار ہے کہ چودری کی شادی پر کتنے پیسے بھکے آج ہنہار لوگوں کو لائن میں لگا کر اور ایلٹ کلاس لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پوٹکول فہم کیا جاتا ہے کہ جس سے ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا گناہ ایک امانداری کی چادر روڑنا ہے میں اس معاشرے کی پیدوار ہوں کہ جنہوں نے اکر کا پاوہ اور اس کا لاوہ یاد رکھا اور میرے دلی پکار یاجہ کو دو دن میں لاکھوں کا مانک بنا دیا اور جہاں فہم اسی کو حاصل ہے کہ جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ آنے والے ہفتے دنیا فانی ہے تو صدر علی وقار آج تو صدر علی وقار ہماری سوچ جب انسانی سوچ اور اکل کا بنیادی سطور ختم کر دیا جائے تو انسانی راہ پیدا نہیں ہو سکتی انسانی راہ پیدا نہیں ہو سکتی آپ کی بحث سماتے شکریہ فلک پلٹ کر بتاؤ یہ جنہوں ہے کہ یوں یہ تھے شازیف شیخ اور ان کی تقریر کا دورانیا تھا تین منٹ چھپن سیکنٹ ہمارے اگلے مقرر عبدالسامی جن کا تعلق ہے سچل سرمست گورنمنٹ کالیج سے اور جن کا موضوع ہے خیرت کا نام جنہوں پڑ گیا جنہوں کا خیرت اس زمین پر پنپنے والے اولاد آدم خیرت کے ہر سک کو چھوڑ چکے ہیں اور جنہوں کے تواف میں مشغول ہیں اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ جنہوں نہیں خیرت ہے یہ جنہوں نہیں خیرت ہے صدریالی وقائے ارستو اور افلاتون کے نظام تعلیم سے لے کر خلیل اللہ کے پیغام الہی تک آئنسٹائن کے تینوں فارمولوں سے لے کر گلیلیوں کے زمین کی گردش کو متعارف کرانے تک مکمل طور پر ناسنے والے ایڈیسن کی بل بنانے سے لے کر مارکونی کے ریڈیو کو سماتوں تک پہنچانے تک ہم نے حضرت انسان کو خیرت کی ڈھول کتاب پر ناشتے دیکھا کہ صدریالی وقائے آج کے انسان تو سمن بکمن خاموش تماشبین بنے بیٹھے ہیں اور یہاں تو جنوں کا نام خیرت پڑ گیا اور میرا سوال تو یہ ہے کیا انہیں آسیا کی نلامی حکمرانوں کے بھرے کشکول اور سکھوں کی چھتکار سنائی نہیں دیتی کیا انہیں تیس سے زیادہ گولڈ میڈل اپنے نام کرنے والے ڈاکٹر عبدالولی دکھائی نہیں دیتے ارے ہم تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظر بند کر دیتے ہیں کیا یہ خیرت ہے ارے ہم تو فلسطینی بچوں کے لہو کو کیوشی کے سستے برگر کی مہنگی دیل پر مجبور کر دیتے ہیں اگر یہ خیرت ہے تو میں یہ کہنے پرک بجانب ہوں کہ نکل چلو یہ دنیا جمال دوست نہیں یہاں تو دادے خدخال تک نہیں ملتی یہ استقوان یہ سہرا یہ خدخال کی گلوش ذرا سنبھل کے یہاں پر تو خال تک نہیں ملتی کہ صدریع علی وقائے جب انسان نے نو کو تخلیق کیا تو اللہ پاک نے ان کو سب سے علیدہ رکھ دیا علیدہ کیوں علیدہ نہیں بلکہ ابتر قرار دیا ابتر کیوں قرار دیا ابتر یوں قرار دیا کہ اس نوے انسان میں خیرت مندی کا حسن موجود ہے اور نوے انسان کا خیرت مندی کے بغیر تصور نممکن ہے اور جب انسانیت خیرت مندی کے حسن کے قبا کو زیبتن کر لیتی ہے تو وائنسٹائن گلیلیو زیچیرے زنسن کی صورت خیرت کا تواف کرتے ہیں اور پھر یہی ان کے جینے کا طریقہ اور کرینا بن جاتا ہے کہ صدر علی بقائے جنو کا نام خیرت خیرت کو جنو اور جنو کو خیرت بدل دیتے ہیں اور یہاں پر جنو کا حسن زیبتن کرنے والا ایک ایک شخص بزبانی حال سے پکار رہا ہے کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا میں زندہ جعوید ہوں پائندہ رہوں گا تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی میں تاریخ کے عراق میں آئندہ رہوں گا میں تاریخ کے عراق میں آئندہ رہوں گا آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ بہت خوب عبدالش سمی آپ کی تقریر کا دورانیا تھا تین میرٹ پندرہ سیکٹ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہماری تیسری شریک مقابلہ کو جن کا تعلق ہے ٹیپلز یونیورسٹی آف میری گل ان ہیل سائنسز سے امی رومان امی رومان ہماری سماعتیں آپ کی لفظوں کی منتظر روان ہے نبز کاروان گردشوں میں آسمان سارے روان ہے نبز کاروان گردشوں میں آسمان سارے جو تم کہتے ہو سب ہو چکا ہے ایسا نہیں ہوتا جنابِ صدر خیرت کیا ہے جنوں کسے کہتے ہیں جب اپنے اعتراف کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ان استلاحات کو عوام الناز محض اپنی پسند نا پسند ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن جب تاریخ کے ورک پلٹے تو معلوم ہوا کہ اہلِ اقتدار تو ان استلاحات کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جب چاہا حالات کو جنوں کے بہمانے پر توڑ لیا اور جب چاہا خیرت کے جنابِ صدر یوں ہی تو شاید نے نہیں فرمایا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے جنابِ صدر اہلِ اقتدار کے سامنے نائن الیون کے واقعات تو کچھ لوگوں کی جنوں کا نتیجہ ہیں لیکن انہی اہلِ اقتداروں کی افغانستان اور اراق میں جنگیں بلکل جائز اور برحق ہیں یہودیوں کے خلاف ہولوکاست تو ایک حتمی بیانک سانحہ ہے لیکن انہی اسرائیلی یہودیوں کا اکتیس ہزار فلسطینیوں کو قتل کرنا دفاع کے نام پہ قابلِ قبول جنابِ صدر ایسا کیوں کہ جب اہلِ اقتدار حملہ کریں تو وہ ایسا کیوں کہ جب اہلِ اقتدار حملہ کریں تو وہ تنازہ اور جب اہلِ اقتدار پر حملہ کیا جائے تو وہ جنگ کی صورت دے لیتی ہے جب امن کے لفظ کو ہی اپنے مفاد کے لئے استعمال کیا جائے اور جنگ بندی کا نالہ لگانے والوں کے حلق سوکھ جائیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ سچ بولنے کا وقت نہیں سچ نہ کہو خاموش رہو اے لوگو خاموش رہو ہاں لوگو خاموش رہو سچ اچھا ہے پھر اس کے جنوب میں ہے ایک پیالہ زہر کا بھی پاگل ہو کیوں نہ حق سکرات بنتے ہو خاموش رہو اہلِ اقتدار اہلِ اقتدار اور اہلِ اہلِ خرط کا یہی گیت لوگوں کے ذہنوں میں نقش کر دیا جاتا ہے اور اسی خلاف ورزی کرنے والے کو اس کی دفی کرنے والوں کو اہلِ جنوب کہا جاتا ہے اسی لیے جب اسرائیل کی مخالفت میں یمن کھڑا ہوتا ہے تو امریکہ اس پہ بارہ بمباری برساتا ہے تو مجھے بتائیں جنابِ صدر یہاں پہ اہلِ جنوب کون ہے اہلِ خرط کون ہے کیا انسانیت کا دفاع کرنا جنونیت ہے اور دفاع قومی دفاع بظاہر خرط ہے جنابِ صدر مغرب کے ممالک جو پوری دنیا میں انسانی حقوق اقدار اور اخلاق کا پرچار کرتے تھکتے رہی جب ان کی عوام سے پوچھا گیا کہ قومی مفاد کے لیے معصوموں کی جان لینہ جائز ہے تو ساٹھ فیصد لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں بالکل جائز ہے لیکن جب یہی مغربی ممالک افغانستان جیسے ممالک سے پوچھتے ہیں کہ کیا معصوموں کو قتل کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف بارہ فیصد لوگوں کا یہ نکتہ نظر سامنے آتا ہے کہ معصوموں کا قتل جائز ہے سنابِ صدر آئیے ایک آخری بار میرے ساتھ دو ہزار سترہ کے برما چلیے جہاں روہنگیا مسلمانوں کو ان کی فوج بے دردی سے قتل کر رہی ہے جہاں انہیں سریعام زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں ان کو اپنے گھروں سے بے دکل کیا جا رہا ہے اور بھوکا مارا جا رہا ہے آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی بہت بڑا علمیہ ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہاں ان کی لیڈر آنکھ سنگ سوچی خاموش ہیں جنہیں دنیا نے سب سے بڑے انامِ امن کا حق دال قرار دیا اور عالمی عدالت انصاف میں اپنی فوجی کی ہماریت کرتی نظر آتی ہیں جنابِ صدر اس پہ میں یہ نہ کہوں کہ جنو اور خیرت تو محض یہاں کھوکھلے الفاظ ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ جو کریں کیونکہ خیرت کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے آپ کی سماعتوں کا شکریہ بہت خوب یہ تھی امیر رومان ہمارے مقابلے کے آخری سریک عبدر رحیم جن کا تعلق ہے اکرا بوائز ہائر سیکنری سکول سے ہماری سماعتیں آپ کے الفاظ کی منتظر جنوب کا خیرت یہ مصرہ عشقِ مجازی اور عشقِ حقیقی دونوں کی جانب اشارہ کرتا ہے عشقِ مجازی میں حسن جو چاہے کروا سکتا ہے فرہات سے پہاڑوں میں دودھ کی نہر خدوا سکتا ہے تو کہیں سونی کو کچھے گڑے پر تیڑنے پر مجبور کر دیتا ہے عشقِ حقیقی کی بدولت گھر کا سارا سمان پیش کر کے صدیقِ اکبر کلاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح گرم ریت پر سینے پر پھتروں پر کھڑے ہوئے کفار کے سامنے ڈٹ کر آہد آہد کلوا سکتا ہے اور منصور بن حلاج کی طرح کھل کھچوا سکتا ہے صدرِ سیوکار خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد جنو کا نام خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد جنابِ والا آج کل ہوش و خرد انسان کے ساتھ رہے تو بڑے سے بڑے کارنامیں انجام دے سکتا ہے ہم اپنی اکل سے فسفیانہ اندازہ نظر حاصل کرتے ہیں اکل اور عشق دونوں اسے فیض حاصل کرنے والا صاحبِ ادراف ہوتا ہے وہ زندگی کے اور پہلو سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے افسوس صد افسوس آج کل لوگوں نے تمام تعلقات اور رشتوں کو سال کے ایک دن کے ساتھ محصور کر دیا ہے کسی دن کو فادر ڈے کسی دن کو مدر ڈے کسی دن کو زیسٹر ڈے کسی دن کو ٹیچرز ڈے قرار دیا ہے اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر ہم ایک دن صرف سال میں ان لوگوں کی خدمت کر لیں تو پورے سال کی ذمہ داری اور ان کے حقوق کو ادا کر دیا اگر باقی دنوں میں غبر و خیریت بھی نہیں کی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ صرف مغربی اور مغرب سے متاثر لوگوں کی سوچ اور فکر ہے جو نہ صرف شرن غلط ہے بلکہ اقلن بھی غلط اور بیپنیات ہے حقوق یہ ہے کہ والدین استاد رشتہ داروں اور دوسرے رشتہ داروں کے احسانات اتنے ہیں کہ ایک دن توفہ دینے اور ملاقات کرنے سے ارکس ادا نہیں ہوں گے جبکہ پوری زندگی اپنی خوشی رضا الائی کی خاطر خدمت کریں جناب والا افسوس صد افسوس جنوک و ہوش کہاں غارت کا فساد چوبی جہاں میں ہوا خرد سے ہوا امام اللاشقین حضرت عویس کنی رحمت اللہ والدہ کی رضا کی خاطر مکیہ نہیں گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن صحابی کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تاکہ والدہ کی خدمت میں کمی نہ ہو اور والدہ کو تکلیف نہ ہو عشق و جنو ایک عطیہ الائی ہے اور نعمت ازلی خرد و جنو کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فانی بھی اور ناکز بھی جس کی وجہ سے ہم برے کام کرتے ہیں اصلی اور حقیقی دنیا نگاہوں سے مقفی ہے یہ اسی کا زل یا عکس ہے خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد جناب والا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے جناب صدر زیوکار اکل خرد کے چکر میں پڑ کر امت مسلمہ اللہ تعالی سے در ہو گئی ہے اس کی قوت عمل مردہ ہو گئی ہے اور نجذبہ جہاد بدار ہے جس کے باعث ماہ رمضان میں غزہ کو اجارا جا رہا ہے امت مسلمہ کے اکمران خاموش ہیں جس کے باعث ماہ رمضان میں غزہ کو اجارا جا رہا ہے جنو کا نام جنو پڑ گیا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ہو جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے آپ کی سمت خوش جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے یہ تھے عبد الرحیم جن کی تقریر کا دورانیہ تھا چار منٹ چوبیس اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مقابلہ اختتام کو پہنچا تمام ہی شریک مقابلہ نے بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا مقابلے کے نتائج سے پہلے ہم اپنے ججز کی آرہ سے آگاہ ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو آج کا مقابلہ کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیمز کا مطلع الفجر کا اللہ محول بیان اور آج اس کی دوسری اپیسوڈ جس میں چار مقررین نے آج حصہ لیا ہے آج بے شمار جتنے میں امید کر رہا تھا کہ آج اچھے مقرر سامنے ہوں گے کیونکہ نام اچھے تھے اور مقصریف مقابلوں میں ان کو میں اتنی زیادہ غلطیاں بھی کی ہیں آج اور تلفظات کی بے شمار غلطیاں ہیں اور توقیر صاحب بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لے لیں گے میں ان سے در گزر ایک شیر پڑھوں گا اور جس نے پڑھا ہے وہ اس کی خود تصحیح فرمال کہ بازی چائے اتفال دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اور اس کے علاوہ ایک شیرور پڑھوں گا جس میں وہ لفظ آ رہا ہے جس میں بچے نے غلطی کی ہے کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخفان شکستوں سے چور تھا اس کے نشاندہ ہی ہوگی یقینا جس نے وہ لفظ پڑھا ہے بہرحال تقریری مقابلہ اچھا تھا دلائل اچھے پیش کیے گئے ایک یا دو کی جانب سے موضوع اس کے حوالے سے مواد جو پیش کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک یک طرفہ تھا یعنی خیرت پر بات کی جنو اور خیرت کا موازنہ پیش نہیں کیا گیا اور ہمارے جو آخری ایک جا رہا ہے آپ کے سامنے کمپیئر بھی پڑھ رہے ہیں لفظ خیرت ہے خیرت نہیں اور آپ نے جتنی بار پڑھا ہے سوائے ایک دفعہ جو شروع میں آپ نے پڑھا سوائے ایک دفعہ کو چھوڑ کے پہلی دفعہ کو چھوڑ کے جتنی بار پڑھا ہے خیرت پڑھا ہے اس کو اور یہ بار واضح لفظ ہے اور کئی دفعہ آپ کے سامنے جو ہے تین مقررین بھی پڑھ چکے ہیں اور بار بار جو ہے آپ کے کمپیئر بھی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے ان تمام الفاظ سے جو ہے آپ غلطیاں نہ کریں گے اور اگلے جو آپ کا گرنٹ فنالے ہے آج دو مقررین یہاں سے جائیں گے تو دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا کمپیئر ہوتا ہے اور کوشش ہوگی کہ جو غلطیاں سر بتائیں گے بھی تو قیر صاحب آپ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ وہ غلطیاں اگلے راؤنڈز میں نہ دورائی جائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیمس کی جانب سے آج یہ دوسرا کوارٹر فائنل تھا اور چار مقررین نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور تمام ہی مقررین نسبتاً ٹھیک بولے لیکن کچھ غلطیاں تھی جو کہ ظاہر سے بات ہے کہ جب بولتا ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور لیکن غلطیاں نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے بلکہ آئندہ آنے والے مقابلوں کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے تو جو جو غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آپ کی یہ غلطیاں نہ ہو مثال کے طور پر بار بار آپ میں سے بہت سارے لوگ آئے عقل کہہ رہے تھے جبکہ صحیح لفظ ہے عقل اسی طرح جنید بھائی نے بھی ذکر کیا تھا آئے خرد ایک بچہ بار بار کہہ رہا تھا تبکہ صحیح اس کا تلفظ ہے وہ خرد ہے اور پیغمبر غین کا بعض بچوں کے ہاں مسئلہ آیا تھا اور قاف کا بھی مسئلہ آ رہا تھا فلسفہ علم نہیں ہے علم ہے اور اسی طرح دو چار بچوں نے یہی بات کی فکر فکر صحیح تلفظ ہے اس کا اچھا ایک اور لفظ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر غلط العوام ہو چکا ہے لہو اس کو عام طور پر پڑھتے ہیں جبکہ صحیح اس کا تلفظ ہے وہ لہو لام پر پیش ہے اور اسی طرح زیب تن کسی نے آپ میں سے کہا تھا زیب تن صحیح تلفظ ہے اس کا اور استخوان یہ تلفظ نہیں ہے استخوان ہیں جس کے معنی رہنچے کے ہوتے ہیں یا ہڈی کے ہوتے ہیں اسی طرح ایک نے کہا تھا اطراف تو اطراف ہوتا ہے صحیح تلفظ اس کا اور امن عام طور پر غلط العوام ہو چکا ہے لیکن صحیح اس کا تلفظ ہے امن اچھا اسی طرح سے ایک اور بچے نے کہا تھا مجازی صحیح اس کا تلفظ ہے مجازی مجاز حقیقت کیا متضاد ہے اور اسی طرح ہلاج نہیں ہوتا ہلاج ہوتا ہے منصور ہلاج پیش کے ساتھ بچے نے پڑھا تھا تو یہ کچھ اغلاد تھیں جو آپ کی تقریر میں تھیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ جب پارٹسپیٹ کریں تو ان اغلاد کو نہیں دھرائیں گے اور اچھا مقابلہ پیش کریں شکریہ منصفین کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کیا میرے ہاتھ نے وہ نتیجہ موجود ہے جس کا آپ سب کو اور میرے ساتھ موجود مقررین کو بھی بے اور یہ تھا کل سن مقابلہ تقریر جس کی سیکنڈ ایویسوڈ کے پہلے کالیفائر ہیں صرف ایک مارک سے جیتے ہیں اور کالیفائر کر کے گئے ہیں اگلے مقابلے کے لیے ہمارے آج پہلے ونر ہیں شازیب شیئر بہت بہت مبارک شازیب آپ کو اگلے شریع مقابلہ ان کا نام ہے عبدال سمی عبدال سمی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور شازیب شیئر اور عبدال سمی آپ کو گرین فنالے کے لیے بہت بہت نیک خواہ اشارت اور نیک تمنہ ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے گرین فنالے میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نگے بان تک رکھئے ڈیڈیو ڈیڈیو ڈیڈيو ما ڈیڈیو موسیقی ڈیڈیو پای ڈیو موسیقی